قرآن یہ لاؤ کی کتاب ہے لاؤز کا مجموعہ ہے ان لاؤز کی جو ایکسپلینیشن ہیں وہ آدیس مبارکہ ہیں اس کے لئے یہ بات کرنا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے ارے بھئی وہ تو اس کے ایکسپلینیشن ہے وہ اس کے خلاف کیسے جا سکتی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا امام کعبہ سے درواز کرتے ہیں کہ اس عمر میں ان کو اور بھی تو آئے گی نہیں آپ پجابی سیکھ لیں امام کعبہ ہی پجابی سیکھ لیں مناظرہ جو کرنا ہے صحیح ہے امام کعبہ کو آئین جو نہیں نکل دی امام کعبہ سے جب آئین نہیں نکل دی تو آئین جو دبا جاتے ہیں پی جاتے ہیں تو اس کے لئے مناظرہ ضروری تھا نا ان کو تجویز خانی تو امام کعبہ کو پجابی سیکھنی چاہیے تھی یہ ان کا قصور ان کو نہیں پجابی آتی مرزا صاحب کہتے ہیں روایتیں چھپائیں ہیں علماء نے اگر روایتیں چھپائیں ہیں تو مرزا صاحب نے کدھر سے لیا عربی تو مرزا صاحب کو پڑھنے نہیں آتی کہ مختلف موضوعات مختلف علماء اکرام کو ہمارے اکابرین دے کے ان پر ترتیب بار نوجوان نسل کی تیاری کے لئے ایک مواد تیار کروا کے سوشل میڈیا پر قیامت تک کے لئے ایسٹ بنا کر رکھ دیں دیوبندیوں کی کسی ادارے کی چھپی کتاب لے کے آئیں بریربیوں کی کسی ادارے کی چھپی بخاری لے کے آئیں مسلم لے کے آئین سائی ستہ لے کے آئین اہلی دیسوں کی تو میں ذمہ تر سامنے بیٹھا ہوں کسی ایک ادارے کی کسی ایک مسئلہ کی کسی کتاب میں حدیثیں امار کے اوپر ایک لفظ بدلہ ہو تو پکڑے ہیں جس طرح اٹھائیس بارہ اٹھائیس بارہ انہوں نے موڑ سیفر کے نمبر پیر والی بات ہوئی وہ پیر والی بات ہوئی پیر صاحب کہنے لگے اللہ تکر بس صلات پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ میں اس لئے نماز نہیں پڑھتا پیر صاحب آگے بھی تو پڑھیں سارا قرآن ٹھیکہ میں نے لیا تم پڑھ لو کٹ ہجتی ہیں پھر تو وہ بندہ جتیر مرضی کرتا رہے نہیں ہو سکتا ہے کہ جب محمدی بھائی بات کر رہے ہوتے حدیثیں امار میں سے کچھ چیزیں چھپا دیتے ہوں میں کہتا ہوں جی جو مرضی کر لیں یہ روایت سعیدہ عیشہ نے بیان کی اب نکالیں سعیدہ عیشہ کو بیج میں سے پھر پیرزا صاحب کی جو اپنی زبان تھی پجابی دیمزار ہے گورو جنرہ دیٹ اپنے چیلے جان چھڑپ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناحت سٹوڈیو کے پروگرام گفتو شنید کی نئی اپیسوڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس اپیسوڈ کی خوبصورت بات یہ ہے کہ اس کا انتظار دو سال سے تھا دو سال پہلے ہمارا کراچی کا ٹور تھا تو ہماری ایک بڑی محبوب شخصیت جن کا تعلق حیدر آباد سے ہے تو ان سے ملاقات ہم نے اس ڈول میں رکھی ہوئی تھی سب سے اوپر کہ ان سے ملتے ہوئے ہم کراچی جائیں گے لیکن انہی دنوں اللہ کی طرف سے کرنا ایسا ہوا کہ وہ لاہور تشریف لے آئے اور ہماری ملاقات نہیں ہو سکی تو دو سال انتظار کے بعد آج وہ گھڑیاں آ چکی ہیں کہ وہ بزرگ شخصیت آج ہمارے پاس سٹوڈیو میں موجود ہیں تو میری مراد ہیں سیفولہ محمدی بھائی حیدر آباد سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال چالے بھائی جان خرید صاحب بزرگ شخصیت کے حوالے سے بزرگ معنی کے اعتبار سے اگر کہا جا رہا ہے تو تو بہت اچھی بات ہے نہیں میں عمر کے حساب سے کہا ہے چلیں ٹھیک تو دوسری اپنے اپنے کی سمجھ دے جوان پھر ٹھیک ہے حالانکہ ان کے زمانے کے سارے نیم کے درکھ گر چکے ہیں دوسری شخصیت ہمارے ساتھ پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے سٹوڈیو میں تشریف لائے چکی ہیں ابوبکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ قدوسی صاحب آپ کا بھی شکریہ آپ صبح صبح ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس ناظرین تو یہ ریکارڈڈ پروگرام دیکھیں گے تو آج یہ پچیس دسمبر کا دن ہے جب ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو یہ صبح صبح کے ٹائم ہے ابھی بھی کوئی بارہ بجے ہیں لیکن قدوسی صاحب ہمارے پاس دس ساڑھے دس پہلے کیا ہیں ناشتے کا دعوت تھی نا اس پر سے بھاگا چلایا لوری ناشتے پہ تو چلے جاتے ہیں تو محمدی صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ تشریف لائے ہیں کل ہمارے پاس بڑی خوش ہوئی ہے آپ سے اچھی گفتگو بھی رہی ہیں تو ایک خاص طبقہ جو سوشل میڈیا کے آنے کی وجہ سے جس نے جنم لیا ہے سمجھ لیں یا نوجوانوں کو جس نے متاثر کیا ایک شخصیت اس کے اوپر آپ کی کافی کعوشیں ہیں اس کے اوپر کافی آپ نے کام کیا بڑے دلائل کے ساتھ اور بڑے اچھے انداز کے ساتھ بلکہ ویسے تو اس شخصیت کا کافی زیادہ لوگوں نے رد کیا ہمارے سٹوڈیو سے بھی دو سے تین پروگرام چلے ہیں لیکن مجھے جو پسندیدہ لگا وہ آپ کے والا انداز لگا کہ آپ نے اس کو اسی کے ہی طریقے کے مطابق پکڑا ہے تو ماشاءاللہ اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کی جو یہ کافشیں ہیں اس کو قبول فرمائے سب سے پہلے نا محمدی صاحب تھوڑا سارا تعرف کروائیں محمدی لائبریری کے حوالے سے کہ یہ کب مارز وجود میں آئی اور کیا سباب تھے اس کے پیچھے پھر رام آگے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ اصل میں ہم بنیادی طور پر شروع سے اعلیدیس نہیں ہیں بلکہ ہمارا تعلق بعض مسالق سے تھا یعنی ہم سمرا ساتھیوں کا تو ہم ساتھیوں اور تعلق یعنی دیگر مسالق سے تھا اللہ رب العزت نے ہمیں اس مسئلہ کے حقہ کی طرف معرفت دی ہدایت دی الحمدللہ مسئلہ کے اعلیدیس سن دو ہزار سن دو ہزار ایک کے اندر الحمدللہ ہم لوگ الحدیس ہوئے تو ہم اپنی گلی کے کونے پر بیٹھ کر جو نا بلکہ روڈ لگ جاتا تھا وہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے اچھا ماشاءاللہ لوگ وہاں پہ آتے تھے ہم انہیں سمجھاتے تھے لوگوں کو تو ظاہر ہے کہ وہ آئے دن جو نا اختلافات ہوتے تھے ایک ہماری مقصود جو ناس کری ایک تنظیم ہے ایک فرقی اس سے جھگڑے ہوتے تھے یعنی کہ آپ ان کو سمجھاتے تھے پھر وہ آپ کو سمجھاتے تھے وہ ہمیں مار کے سمجھانے کی کوشش بھی کرتے تھے آپ کو سمجھاتے تھے بس وہ ہم وہی بات ہے کہ کوشش کرتے تھے وہ اپنی کوشش کرتے تھے ہم اپنی کرتے تھے پھر یہ ہوتا تھا کہ جو ہمارے یعنی کہ جو اکابرین تھے اس وقت جماعت کے ہمارے جو نائب امیر تھے عبدالغفار انساری صاحب رحمہ اللہ تو وہ جنا ہمیں سمجھاتے تھے کہ بیٹا یہ دین کی دعوت کو جو کام ہے یہ تھلوں پہ گلیوں میں ایسے بیٹھ کر نہیں ہوتا یہ اس کا عدب نہیں ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کوئی لائبریری یا مسجد کوئی مرکز کوئی اس طرح کا کوئی سلسلہ کریں وہاں لوگوں کو آپ دعوت دیا کریں تو یوں جو ہے اس لائبریری کا ایک شوق پیدا ہوا یہ کس سن کی بات ہے سن دو ازار ایک کی یعنی سن دو ازار ایک کے شروع میں ہی ہم نے اس کے لئے کوششیں کی پھر ہم نے جگہ کرائے پر لی اور خود ہی اپنے آج سے وہ شوکیس وغیرہ بنا دیئے اور کتابیں کھٹی کرنا شروع کریں سن دو ازار ایک کے آخر تک ہم نے یہ جنہاں اپنی لائبریری بنا لی تھی اور کام شروع کر دیا الحمداللہ تو یوں یہ لائبریری کا کیا عمل میں آیا سن دو ازار دو میں ذمہ داری ملی مجھے قرآن کا یہاں درس دینی کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سن دو ہزار بارہ کے اندر وہ درس تکمیل کو پہنچا ایک طالب علم کا درس دس سال کے اندر وہ درس پہ تکمیل کو پہنچا پورے قرآن پاک کا پورے قرآن میں جیتا ہے یعنی کہ بحثیت طالب علم ٹھیک تو آج بھی الحمداللہ طالب علم ہمیں کے دور سے تو گزری رہے لیکن ایک لائبریری کی یہ خدمت تھی کہ وہ لوگوں کو درس قرآن دینا اور اس سے افسار آجہ پھر اسی طرح جو نہ مطلب یعنی ہم نے تمام مسالک کی کتابیں اکھٹی کی تاکہ یہ ایک جنرل لائبریری رہے اس پر کوئی فرقہ ورانہ چھاپ نہ ہو ہر شخص آ سکتا ہو ہر شخص اس سے پڑھ سکتا ہو اس کا کوئی داخلہ فارم نہیں ہے کوئی ممبرشپ نہیں ہے نہیں کوئی نائی سی آپ کو جمع کرانا پڑتا ہے یعنی کچھ بھی نہیں کتابیں جاری بھی کرتے ہم لیکن مخصص کے علاوہ جو ریفرنسز ہیں انہیں ہم نہیں دیتے بھار ان کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ آئیں بیٹھیں دیکھیں آپ کا کسی بھی مرکز سے تعلق ہے کسی بھی مسئلک سے آپ کا تعلق ہے آپ بیٹھیں پڑھیں سیکھیں کوئی مسئلہ ہی نہیں اور وہ چاہے کوئی سی بھی کتاب آپ کو چاہیے ہو بلکہ ہمارے پاس لائبریری میں یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ ہو دین کی کتاب اور آپ آ کر اس کے بارے میں ذکر کریں اور ہمارے پاس نہ ہونا ہم وہ آپ کو ارینج کر کے دیتے ہیں چاہے وہ ہمیں کہیں سے بھی منگوانی پڑے یہ بھی جو نا طریقہ کار ہوتا ہے پھر آپ اسے پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد لائبریری میں جمع کرا دیں مطلب مشنری لائبریری مطلب مشنری لائبریری الحمدللہ تو ماخذ سارے ہم نے جمع کیے اللہ گی دیوی توفیق سے ماخذ مراد ماخذ تو عربی کی ہوتے ہیں یعنی کہ احادیث کی کتابوں جو ہماری ماخذ کی جو ہماری ماخذ کی کتابیں مثلاً جیسے تفاصیر ہیں بنیادی اسی طرح احادیث کی کتابیں ہیں رجال کی کتابیں ہیں جروت تعدیل کی کتابیں ہیں علم اصول حدیث مصطلح الحدیث کی کتابیں ہیں اصول فقہ کی کتابیں ہیں عربی بھی اور اردو بھی عربی اور اردو بھی مدلہ میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ عربی مسادر بھی رکھے ہوئے ہیں عربی مسادر ہیں اصلا کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ایک شخص تحقیق کرنا چاہتا ہے تو ہمارے بنیادی طور پر تو مسادر سارے عربی میں ہوتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ رکھے اب جو تراجم ہوتے جاتے ہیں ہم انہیں بھی لائیڈ کرتے ہیں یہ نام کے تبارے سے پندرہ سو اسی ہیں ویسے تو مجلت بہت سارے ہوتے ہیں تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں پندرہ سو اس سے بھی اچھی خاصی بڑی تعداد ہے کیونکہ اسلامی کتابوں میں یہ ہوتا ہے مثلا ایک چھوٹے سی مثال ہے جو عام دوستوں کو پتا ہے تفسیر بنے کسیر ہے یہ پانچ جلدوں میں ہے بخاری شریف دعوذ راز کی شرعہ کے ساتھ اردو میں جو آٹھ جلدوں میں ہے اب یہ آٹھ جلدوں میں کتاب ایک شمار ہوگی اب یہ دونوں کتابوں کی بنتی ہیں تیرہ جلدیں کتاب دو شمار ہوگی اور عربی کتاب جو مسادر خاص طور پر ان میں تو خاصی بڑی بڑی جلدیں ہوتی ہیں مثلا فتر باری کی چودہ پندرہ جلدیں ہیں اٹھارہ جلدوں تک ایڈیشن بھی ہے سیر علامہ نبولہ میں آمزہ بی کی وہ تئیس جلدوں میں ہے تو اس طرح یہ ہے کہ یہ پندرہ سو اسی بزار دیکھنے میں تھوڑا سا لگ رہا ہے یہ بہت بڑی لیبریری ہے الحمدللہ تو خدوسی صاحب آپ کے مطلب کے فیلڈ کے متعلقہ انہوں نے قاوش شروع کی دوزار ایک میں دوزار ایک میں اور ابھی دوزار تئیس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اکیس سال کا فرق ہے ویسے ٹائم کی اعتبار سے بھی کافی زیادہ فرق پڑ گیا بیس سال اکیس سال گزر گئے لیکن اس دوران جب پہلے انٹرنیٹ آیا انٹرنیٹ کے دور اس کے بعد ہی آیا مطلب کہ دوزار سات آٹھ سے صحیح پراپر شروع ہوا اس سے پہلے تو کارڈ ہوتے تھے نا گرو کارڈ اور یہ سارے انٹرنیٹ کے کارڈ ہوتے تھے وہ ڈائل اپ والے اس کے بعد پراپر جب براڈ بینڈ آیا دوزار سات آٹھ نو کی بات ہے یہ تو دنیا ساری چینج ہو گئی گلوبل ویلیج بن گیا نا لائبریریاں بھی ساری کی ساری وہ مکتبہ شاملہ بھی آگئے تھا دوزار سات آٹھ کی بات ہے غالبا برحال میں دوزار سات آٹھ میں مدرسے میں پڑھتا تھا پہلی کلاس میں تو مکتبہ شاملہ تب میں نے سنا مجھے میرے چاچوں نے بتایا تو میں نے وہ ایک پینٹیم ون لیپٹوپ لیا اس میں انسٹرال کیا تو میں اس سے تخریج کیا کرتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ ابھی بھی اس کو اہمیت حاصل ہے نو جوانوں میں خاص طور پر پرانے بابے تو چلو ابھی بھی کتاب سے پڑھتے ہوں گے دیکھیں اس میں کوئی شبانی کتاب کی اپنی اہمیت ہے جو کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہارڈ کپی چونکہ میرا تو کاروبار بھی یہی ہے اور میں انٹرنیٹ سے بڑا گہری وابستگی بھی میری یہ ہے میں بلکہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اردو بزار کا پہلا کمپیوٹر شاید یا دوسرا کمپیوٹر میں نے لیا تھا اور یہ بہت بڑی بات تھی اور وہ اس طرح ہوا تھا کہ ایک صاحب تھے یہ کس ان کی بات ہے یہ جناب نائنٹیز کی بات ہے سن اگزیکٹ تو مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ نوے کی دھائی کی بات ہے پچھانوے چھانوے کی بات ہوگی غلما پچھانوے چھانوے سے نہیں پہلے کی بات ہے تھوڑی سی شروع کی دن اچھا یہ ہے کہ اس سے اندازہ کیجئے کہ میں بلکہ دلچسپ واقعہ کہ میں کتاب پتا چلا جی نیا نیا کمپیوٹر آیا ایٹی سیمن میں علامہ صاحب کی شادت ہوئی رہا تو اس وقت پرسنل کمپیوٹر آنا شروع ہو گئے تھے لیکن یہ ہے وہ نیٹ ورکن بلکہ پرسنل کمپیوٹر بھی آنا آواز آ رہی ہے ایک پرسنل کمپیوٹر بھی آ رہا ہے وغیرہ نیٹ ورکنگ والے کمپیوٹر تھے جس طرح روزنا مجھ جنگ والوں کا کمپیوٹر تھا علامہ صاحب نے اپنی پہلی کتاب کمپوز کروائی اروی میں اتصال پاکستان میں اور بڑی بات تھی پھر ان کا وہ کمپیوٹر بھی آیا علامہ صاحب کا بلکہ یہاں پہ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ میں یہ بات ضرور کہوں گا تاکہ اس کو سوچو سمجھ لے کہ میں اس کو آن دی ریکارڈ لے کے آنے کے لئے بات کر رہا ہوں علامہ صاحب کا ذکر آ گیا نا کمپیوٹر کا ہوا یہ تھا کہ علامہ صاحب رحمہ اللہ کا کمپیوٹر کی بڑی دھوم ہے آج بھی لوگوں میں صحیح واقعہ یہ پیش آیا کہ علامہ صاحب رحمہ اللہ کو ایک کتابوں کا بہت بڑا آرڈر ملا کتابیں کس کی تھی ان کی ذاتی حبیب صاحب ذاتی کتابیں تھی ان کی اور وہ کتنی تھی یہ بھی ذرا ناظرین کو بتا رہا ہے کسی ادارے کی نہیں تھی کسی جماعت کی نہیں تھی ان کی ذاتی تھی ان کے کلم سے نکلتی تھی ان کا دماغ چلتا تھا ان کے کلم سے نکلتی تھی شیخ آدمی تھے امیر آدمی تھے اور خاندن پورا امیر آدمی تھا اور وسیعوریز بیزنس تھا دوسرا ان کا کتابوں کا کاروبار تھا کتابوں کو اچھے آرڈر ملتے تھے ایک بزرگ آدمی معروف بزرگ ہے عالمی عرب کے انہوں نے ان کو اچھا آرڈر دیا کتابوں کا اس دور میں وہ اٹھارہ لاکھ ربے کام سمر دست ون پائنٹ ایٹ بلین اس دور میں آج کے کروڑوں بنتے ہیں کروڑوں بنتے ہیں واقعہ یہ پیش آیا کہ انہوں نے علامہ صاحب کو کتابوں کا آرڈر دیا بہت بہت بڑی زیادہ تعداد میں تقسیم ہوئی تھی تو اور بھی کچھ کتابیں تھی تو وہ انہوں نے علامہ صاحب کو کمپیوٹر ایز ای گفت دیا کہ جی آپ اپنا کام شروع کر رہے ہیں یہ کمپیوٹر آپ اس سے کام کرے اچھا انہوں نے کتابوں کے پیسے علامہ صاحب نے مروتاً ان سے پیسے نہیں مانگے تو جب کہتے ہیں نا انٹا نال یاری لاو دے دروازی ورڈے رکھنے پہنے تو وہ وہ لیول یہ تھا نا تو علامہ صاحب جو نا ان دنوں باپس میں جب نیجی مجلس میں بات کرتے کہتے ہیں میرے 18 لاکھ کا کمپیوٹر تو 18 لاکھ یوں ہوتا تھا کہ انہوں نے ان کے پیسے کے بس ان کو کمپیوٹر ملاتا اس لیے ان کا تو وہ اتنے کا ہی ہوگی نا جی تو وہ ایک بندہ ایک بات کہتے ہیں اتنے کی اتنی قیمت تھی یہ میرا کمپیوٹر ہے تو وہ دیکھا جائے تو اس وقت اس کی اتنی قیمت تھی بھی وہ کہتے ہیں تھے نیٹ ورکنگ کا کمپیوٹر ہوتا ہے سب پرسنل کمپیوٹر تب نہیں آئے تھے پرسنل کمپیوٹر یہ ہے اب تو یہ موبائل جو ہے یہ بھی پرسنل کمپیوٹر ہے نا جی اس کے بعد وہ پرسنل کمپیوٹر آنے شروع ہوئے تو وہ میں نے پھر کمپیوٹر لیا اور میں نے جو پہلا کمپیوٹر لیا تھا نا میں کتاب کی کمپوزنگ کرانے گیا تھا مجھے پتا چلا ہے ایک بندہ ہے لوہ اور میں اس نے کمپوزنگ سینٹر شروع کیا تو میں اسے کمپوزنگ کرانے گیا جب میں اس کے کمپوزنگ کرانے گیا مجھے راستے میں ایک دوست بلا کہہ لیا گیا یار آپ لوگوں کے لئے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا ذاتی کمپیوٹر خیل لیں میں نے کہا یار یہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ جا رہا ہوں کتاب کا مصبتہ آدمیں پکڑا ہوئے اور وہاں سے واپس پلٹ آیا اور میں اپنی گاڑی لے کے گیا ہوں اور کمپوزنگ دیکھنے کے لئے گیا ہوں کمپوزنگ مجھے پسند آیا تو ان کے ساتھ میرا ریڈ تیع ہوا ہے کہ گاڑی ریکھ لیں کمپوزنگ دے دیں صحیح یہ بڑی دیچس بات ہے میں نے ان کو گاڑی دی اور کمپوزنگ لے آیا اور میری گاڑی میں وہ مجھے چھوڑنے کے لئے آیا اور گاڑی کی قیمت کیا تھی اس وقت ایک لاکھ رپیہ آتی اب یہ آپ کے میں بتاتا ہوں یہ غالباً نائنٹی آن نائنٹی ٹو کی بات ہے کیونکہ نائنٹیز میں میں نے گاڑی لی تو دو تین سال بعد ہی وہ گاڑی میں نے دے کے کمپوٹر لے کے وہ میری گاڑی میں مجھے کمپوٹر دے کے گیا تھا تو وہ میرا اردو بزار میں یوں سمجھ لے کہ پہلا کمپوٹر یا دوسرا کمپوٹر کہہ لیجیے تو پبلشنگ میں کسی نے اپنا کمپوٹر نہیں لگایا تھا اس کے بعد وہ انٹرنیٹ میں نے کچھ سال بعد انٹرنیٹ لے لیا اور پاکستان میں انٹرنیٹ چلتا ہوتا تھا کارڈ سے بھی پہلے ایک چیز آئی تھی وہ موڈم ہوتا تھا برین کامپوٹری ہوتی تھی تو میں نے اس کا موڈم جو میں نے سترہ ہزار کا لیا تھا تب پانچ ہزار روپے دولہ سینہ تھا میں نے سترہ ہزار کا اس کا کنیکشن یوں سمجھ لے میں نے کنیکشن لیا تو آج کے تین تولے سمجھ لے چیل آج جو مزاک ہے آج کنیکشن انٹرنیٹ کا کنیکشن کا کسی بچے کو بتائیں گے کنیکشن بھی ہوتا ہے انٹرنیٹ کا پاکستان کنیکشن لیا تھا میں نے سترہ ہزار روپے کا اس کا موڈم لیا تھا برین کامپوٹری بڑی تحت جلتی رہی ان کا مہانہ بیلشل ہوتا تھا اب معاملہ یہ ہے خیر اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ کنیکشن عام ہوگے 286 آیا 286 کے بعد 386 486 586 586 سے بعد پینٹیوم سیریز آئی تھی وہ پینٹیوم بان کے بعد اب تو خیر ترقی بہت زیادہ ہوگی اب معاملہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد اس کو 12-14 سال ہو گئے ہیں یہ سوشل میڈیا کو بھی اب سوشل میڈیا کی اہمیت اتنی ہو چکی ہوئی ہے کہ پچھلے دنوں میں نے یہ بات ایک سے زیادہ مجالس میں بات کی ہے بطور مثال لوگوں کو دی کہ ایران کے جو رہبر ہیں ان کو رہبر کہا جاتا ہے خامنائی خامنائی صاحب کا بیان آیا ہے کہ میرے اگر صدارت کی ذمہ داریاں میرے حائل نہ ہو میرے پاؤں نہ پکڑیں تو میں یہ پسند کروں گا میں سارا کو چھوڑ کے جا کے سوشل میڈیا پہ بیٹھ جاؤ یعنی کہ سوشل میڈیا کی اتنی اہمیت ہو چکی ہوئی ہے حالکہ جو ان کا گروپ ہے اس کا پرپاگنڈا آلرڈی بہت زیادہ ہے پھر بھی ان کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے دیکھ وہ اس کی اہمیت بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائیں گے جا کے یا ان کا بیٹھنے کا ارادہ ہے وہ اس کی اہمیت بابر کروانے کے لیے اس کی اہمیت بابر کروانے کے لیے کہ اتنی اہم ہے اتنا یہ مائنڈ چینج کرتی ہے اتنا یہ معاشرے میں انقلاب پیدا کر رہی ہے یہ چیز دیکھیں ایک تو یہ رابطے کا ذریعہ بن گیا اب رابطے کے ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کا ایک معاشرے پر اثر ڈالنے والا سب سے مضبوط قسم کا ہتھیار بن چکا اور بڑی جگہ یہ ہوتا ہے ابھی دیکھیں آج سے دو سال پہلے فرانس میں ہنگامے پھوٹے تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے ٹوٹر بند کر دیا تاکہ جو ہنگامہ کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں رابطہ نہ کر سکے ایک تحریکی شکل نہ بن سکے اس لیے اس وقت سوشل میڈیا جو ہے وہ کسی بھی آپ کے ایٹم آپ سے پاورفل ہو چکی ہے یہ حقیقت ہے پروپیگنڈا دیکھیں نا اصل میں سب سے بڑی بات ہے کہ فیفت جنریشن وارفیر جو مارا ہے وہ پروپیگنڈا وار ہے یعنی کہ آپ کسی قوم پر ایٹم بوم کا دھماکہ کروائیں اس کے نتیجے میں تین یا چار صدیوں بعد تو آخر کار وہ قوم پیدا ہو کر اور ایک ڈیڑھ صدی کے بعد اپنے پیروں پر کھڑی ہی ہو جائے گی لیکن جو پروپیگنڈا بوم ہے بعض مرتبہ اس کے اثرات نسلوں تک رہتے ہیں اور وہ جو ہے نا مطلب یعنی کہ دو سے تین نسلیں چار نسلیں کھڑی بھی ہو جائیں لیکن وہ اپنے نہ تو دشمن کو پہچانتی ہوں گی اور نہیں اس کے خلاف لڑنی کی ان کے اندر سکت ہوگی ٹھیک ہے نا سوشل میڈیا پروپیگنڈا بوم کے لیے بہترین ہتیار ہے یعنی کہ ہم پروپیگنڈا بوم اگر کسی پر فائر کرنا چاہتے ہیں تو سوشل میڈیا کا ہم استعمال کریں اور اس کے ذریعے یہ لیے اٹم بوم بھی ہے بلکل ایسا ہی اب آپ دیکھیں نا یعنی کہ جو ہم یہ بات کرے ہیں کہ ابھی جدید دور کے اندر نوجوان یعنی نسل کے لیے جو فتنوں کے باعث افکار و نظریات ہیں کیا ایسی بات ہے کہ اس کے لیے ہارڈ کاپیز یعنی کہ وہ تیار نہیں ہو رہی بکس شائع نہیں ہو رہی یہ سب کچھ نہیں ہو رہا وہ سارا جنہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی سب کام ہو رہا ہے ہر آدمی اس حوالے سے آکے سوشل میڈیا کے اوپر کام کر رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی جو نئی نسل ہے وہ اس کا اتنا زیادہ استعمال کرتی ہے وہ اب کتابوں کو بھول چکی ہے وہ صرف اسی تک محدود ہے تو اس لیے انہوں نے بھی اپنے آپ کو اس تک محدود کر لیا اور اس میں وہ ترقی کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں وہ باقاعدہ ترقی کر رہے ہیں نئے سے نئے پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں نئے سے نئے پلیٹ فارم لے کر آ رہے ہیں اب آپ دیکھیں کہ ایک صاحب ہے ان کی تشہیر نہ ہو تو میں انہوں کا نام نہیں لوں گا آپ میرے اشاروں سے ہی انشاءاللہ سمجھ جائیں گے یہ آپ بتا دیں ناظرین کو ناظرین کو غلط بندہ نہ نہ سمجھ لیں وہ پھر ایسے بھئی دیکھیں نا میں آپ کو بتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ بھئی دیکھیں وہ صاحب جو نا بڑی اچھی اپنے ایکسینڈ کے ساتھ بول لیتے ہیں اور وہ ہر دوسرے تیسرے دن اپنے اور پرائے سب کوئی مناظروں کے چیلنج دے رہے ہوتے ہیں اور رہتے ہو امریکہ میں وہیں سے وہ یہ دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں لیکن میرا بتانے کا مقصد ان کے کردار سے یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ آج سے تین چار سال پہلے تک پانچ سال پہلے تک وہ کچھ بھی نہیں تھے ایسے ہی اور یہ بڑی یہ بڑی زیادہ شخصیات کے زمرے میں یہ چیز آئی ہے سامنے میں بھی آگے اس بات کو بڑھاتا ہوں شیئر بات کو کمبل کریں تو ان کو باقاعدہ جو نا یعنی جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ پہلا سٹیج انہوں نے کمپلیٹ کیا نیم جو رابضیت والے جو نظریات ہیں وہ آپ سمجھ گئے ہیں کہ میرا اشارہ کس کی طرف ہے تو جو پہلا سٹیج جب انہوں نے کمپلیٹ کیا تو اب وہ دوسرا سٹیج جو نا انہوں نے وہ لانچ کیا اسے چار پانچ سال پہلے اور اس کو یعنی کہ پروپیگنڈا کیا اس کا اب آپ دیکھیں جہاں بھی جو ہماری نیم رابضیت کی اشارت والی ویڈیوز ہوتی ہیں ان اشارتوں کے نیچے ان کا لنک لگا بہت ہے صحیح اور ان کے نام سے یہ جن صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے نام سے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی آپ اس کی ویڈیوز کو دیکھیں یا علماء کو مخاطب کر کے ایک آ جا رہا ہوتا ہے اس کو جواب دیں یعنی کہ ایک سٹیج پر وہ کام ہوا تو اب اگلے سٹیج کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ یہ اصل میں سوشل میڈیا اس نے ایک فرد کی اہمیت کو بڑا مسلم کر کے سامنے رکھ دیا دیکھیں پہلے پرپیگنڈا ہوتا تھا حکومتوں کے لیول کے اوپر پوری پوری مشینری بٹھائی جاتی تھی پوری پوری دپارمنٹس قائم کیا جاتے تھے لیکن اب یہ ایک فرد کے لیول پہ بھی ممکن ہو گیا ہے صحیح بس فرد جو ہے نا اس کے لئے لازم یہ ہے کہ مستقل مزاجی سے ایک بات کرتا رہے اس کو ویورز مل جائیں گے اس کو فالور مل جائیں گے اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا برسگی کا خطہ جو ہے برسگی کا خطہ تو اس حوالے سے اتنا ذرخیز ہے فتنوں کے حوالے سے کہ یہاں پہ ایک شخص نبوت کا دعویٰ کرتا اس کو ملیونز فالور مل جائیں گے مرزا غلامت کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے لاکھیں اس کو ماننے والے ہیں اس کی دعوت کے اوپر اس کو نبی سمجھنے والے لوگ موجود ہیں اب میں بتاتا ہوں آپ کو ایک شخص اس کی اثر کا سب سے آپ اندادہ لگائیں گے میں مولی ساگ جالوی صاحب کی بات کر رہا ہوں مولی ساگ جالوی صاحب جو ہے فیصلہ باد کے ایک لاکھے کے عام مولی صاحب تھے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں اب یقین کریں میں یہ نہیں کہتا میں بڑا باخبر آدمی ہوں لیکن میں اتنا بہ خبر آدمی نہیں ہوں یہ مولی صاحب اہل ادیسوں کے مسجد میں جو میں پڑھاتے تھے ان کو اہل ادیس سمجھا جاتا تھا خود میرا ہی عالم تھا میں لاہور میں بیٹھا ہوں شخصیات کے ساتھ میرا اتنا زیادہ ربط زبط ہے پورے پاکستان میں شخصیات کے اوپر میرے ادارے کے میرے ادارے کے تحت سب سے زیادہ شخصیات کے اوپر کام ہوا ہے تقریباً ایک ہزار سے زیادہ شخصیات کے اوپر کام ہوا ہے اور تب تک ان کے حالات مولانا عیساق بٹی صاحب نے لکھی ہیں اور جب میرے علم میں آئے ہیں تو پھر میں نے ان کو روکا میں کہہ یہ اہل ادیس نہیں ہے لیکن تب تک مجھے بھی نہیں پتا تھا یعنی کہ ان کے نظریات کیا ہیں سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے آج سے بارہ پندر سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ ان کے حالات میرے ادارے کے تحت کتاب میں شامل ہو رہے تھے میں اندر ایک آر بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا ان کا کہ ان کے نظریات کیا ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مسجد اہل ادیس اوپر لکھ کے اس کے ممبر پر جاگے بندہ کھڑا ہو جائے وہ اہل ادیس ہو جاتا ہے اہل ادیس کچھ نظریات کا نام ہے صرف اہل ادیس کے گھر پیدا ہونے سے نہیں صرف خود کو اہل ادیس کہنے سے بندہ اہل ادیس نہیں ہو جاتا مولی صاحب معروف ہے کہ اہل ادیس عالم قطن وہ اہل ادیس نہیں تھا اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں کہ مولی صاحب کی زندگی کے آخری دنوں تک مولی صاحب کو جانتا بھی کوئی نہیں تھا ایسے ہی ہیں ایک مقصود دائرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور فیصلہ آباد میں ان کو لوگ جانتے تھے وہاں پہ ان کا جو شر تھا جو خرابی تھا وہیں پھیلی ہوئی تھی اور محدود تھی ان کی وفات کے بعد ان کی ویڈیوز پھیلنا شروع ہوئی ہیں اس وقت ان کا یہ ہے کہ ایک پڑا نام بن چکا ہوئے لوگ ان کو کوئی شیخ الاسلام کہہ رہا ہے اور اچھا اب اثر کی بات بتانے لگو یہ تو ایک قدرتی بات ہے کہ انسان جس سے متاثر ہو جاتا ہے پھر جب تعلق محبت کا بن جاتا ہے تعلق الفت کا بن جاتا ہے اور پھر تعلق الفت اور محبت سے آگے بڑھ کے عقیدت کا بن جاتا ہے الفت اور محبت کا یہ حال ہوتا ہے محبوب جو آتا ہے وہ لنگڑا ہوتا ہے بندہ کہتا ہے ہرنے جیسی چال ہے اس کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہوتی ہیں وہ کہتا ہے آہو جشم اس کی بچارے کی جان تیلی میں اٹکی ہوتی ہے کمر پتلی ہوتی ہے وہ کہتا ہے دبلی کمر محبت تو پھر یہ بتاتی ہے نا جی اب اگر اس کو اگر ہمارے جو علاقے کی جو بولی ہے جو گاؤں کی ہے اس میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جب کسی کا دل آجاتے نا اس طرح کے کسی لنگڑے لولے پہ تو وہ آگے سے ڈائلوگ بولتے ہیں جو منع کرنے والوں کو کہ ہگاوی یہ تھے ایو یہ تھے نہیں ہی تھے ایو یہ مطلب کہ اگر کوئی دنیا میں ہے بھی ہے نا تو مجھے یہ ہی چاہیے اور اگر نہیں بھی ہے نا تو پھر بھی مجھے یہ ہی چاہیے صحیح بہت چاہے لنگڑا لولہ بھی ہو اچھا یہاں پہ ہوا پتا کیا ہے ہوتا کیا ہے جو میں نے انیلیسز کیا جو میں نے دیکھا ہوتا یہ ہے کہ انسان کی فطرت جدت پسندی ہے نظریات میں بھی ہو وہ نئی چیز اس کو طرف تجسس سے آگے بڑھتا ہے دیکھیں نا چھوٹا بچہ بھی ہے اچھا یہ ابھی سے نہیں ہے یہ کئی انسان کی فطرت یہ تو فطدی ہو جائے ہیں اللہ تعالی نے فطرت میں ایک چیز آمن کیا وہ نئی چیز کی طرف بڑھتا ہے تجسس کے تیاد پسند کرتا ہے یا اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے وہ ایک باتکار ہوئی لیکن تجسس کے تیاد وہ آگے بڑھتا ہے اب تجسس کے تیاد ان لوگوں کی طرف لوگ بڑھے تو دور ہوئی ہے سامنے کچھ لوگوں جن کو کچھ تھوڑا سا شعور تھا یا ان کے اندر کوئی فطرت سلیم تھی ان کو تو سمجھ آگئے لیکن جو خالی ذہن تھے جن کے دماغ خالی سلیٹ کے اوپر تھے سلیٹ تھے ان کو وہ باتیں جو اپیل کی اب ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سوشل میڈیا کا بھی وہی مسئلہ ہے ویڈیو کا بھی یہی مسئلہ ہے ٹی وی چینلز کا وہی مسئلہ تھا گورنمنٹ جو ہے پرپیگنٹہ کرتی تھی ٹی وی چینلز بیٹھ کے مقابلے پر کچھ چینل نہیں ہوتا جو چاہتے تھے کہتے تھے اب جس بندے کو پتہ ہے وہ کڑ سکتا ہے جل سکتا ہے کچھ کار نہیں سکتا ایک مثال ہے کہ میں ایس ایس کالر ٹی وی چینل پر آکے بیٹھا ہوں میں وہاں پہ جو مرضی کپے مار رہا ہوں جو میرے سننے بلو کیا کر سکتے ہیں سوائی یہ ہے کہ یار مولوی چوٹ بول رہا ہے اس کے علاوہ تو کچھ نہیں کر سکتے اب معاملہ یہ ہے سوشل میڈیا کا بھی یہی تھا معاملہ اس میں صرف اتنا فرق پڑ گیا تھا کہ نیچے کمنٹس میں بندہ بات کر سکتا تھا لیکن ہر بندہ نہ کمنٹس پڑتا ہے نار بندہ کمنٹس کی طرف جاتا ہے اب یہ جو علمائی کرام ہے میں تو ان کو علمائی سو بولتا ہوں انہوں نے اپنی علمائی کرائم کہلے وہ ایک مقصود اسطلاح چلتی ہے وہ اولادہ چلتی ہے نہیں وہ ایک مقصود آدمی کہتا ہے تو اس لیے آپ اس خاتے میں گلنے جائیں گے یہ آپ کو احتیاط ہے لیکن میں تو ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ وہ خود علمائی کرائم ہیں وہ خود فکری کرائم میں مبتر ہیں اس لیے میں کرائم لیکن چونکہ وہ اس اسطلاح کے بانی ہیں تو اس لیے آدمی ان کی طرف منصوب ہو جاتا ہے میں آپ کو بتا دوں آپ کو ہوتا پتا کیا ہے مطلب یہ میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ ایک زومبی بن جانے کا مترادف ہے اس لیے ہوتا پتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جس سے آپ کا عقیدت کا رشتہ جھڑ جاتا ہے جی 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 اس کے بعد اس کی جو کمزور جان ہے نا وہ آپ کو پتلی کمر دکھتی ہے ایسے یہ اب معاملہ یہ ہوا ہے ہمیں مولی صاحب صاحب کا نام لی ہے نا میں نے ایک سے زیادہ ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں وہ بقیدہ جھوٹ بولتے ہیں بقیدہ جھوٹ بولتے ہیں یعنی کہ ایک دیکھیں اور موبالگا بہت زیادہ ہے موبالگا تو چلے جو ہے سو ہے نا جی موبالگا کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ پیچھے کوئی بات تو ہو نا جی جی مثلا میں آپ کے یہاں پہ آیا ہوں اور میں پون گھنٹے میں یہاں کے پاس پہنچا ہوں میں موبالگا کر لوں گا کہ میں آدھے گھنٹے میں آ گیا یار میں بڑی سپیڈ سے گھاڑی چلا گیا میں پندرہ میڈ میں پہنچا اگر میں آیا ہی نہیں اگر میں سیرے سے آیا ہی نہیں اور گھاڑ بیٹھ کے کہہ دوں جی میں خبیب صاحب کے پاس گیا ہوں تو یہ کیا یہ جھوٹ ہوگا یا آپ کہہ دیں میں آیا سی تو اسے دروازے نہیں کھولے جی بھی کہہ دو لیکن تو اسی میزبان اچھے ہے ممکن نہیں ہے کہ تو اسے دروازے نہیں کھولو تو آرے دروازے کھولے ہوں جی جی اچھا وہ پتہ ہوا کیا مطلب میرا ایک عزیز مرض میں مبتلا ہو گیا وہ مولی صاحب کا بڑا فین ہو گیا میں نے کہا یہ دیکھیں میں نے کہا دیکھیں باسوں نے پتہ کیا ہوتا ہے ہماری پجابی کی مثال ہے دیگدہ ایک دانہ ہی کافی ہوتا دیگدہ ذائقہ چکھن واسطے میں نے کہا یار بطور مثال آپ مجھے ایک بات بتائیے ایک مندہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے اور صاحبے وہ کتاب کا کیڑا بھی ہے اس کا آپ کہتے ہیں جی شیخ الاسلام بھی ہے کتابیں بڑی پڑتے ہیں کتابوں کو یوں فر فر والے دے رہے ہوتے ہیں تو جب وہ بندہ ایک ایسی بات کرتا جو سیرے سے موجود نہیں ہے ایک اتصال ضعیف جس طرح میں نے شروع میں پکا میں آیا ہی نہیں اور میں کہتا ہوں میں آیا مبالغہ نہیں کرتا بس لوگوں نے ایک جگہ ایک واقعہ بیان کیا میں بڑے دوستوں سے پوچھتا ہوں جو فالور رہے ہیں وہ بات نہیں جواب نہیں دے سکتے کہ جی انسار نے حضرت عثمان کو گریبان سے پکڑا تھلے اتر ان کا جو سٹیل تھا اس کو آپ چاہے کہہ لیں حد سے بڑی بیتقلفی کہہ لیں ہم اس کو محضب زبان میں تو اس کو بتمیزی کہیں گے لیکن یہ ہے کہ ان کی ایک تقریر ہے پنجابی میں کہ حضرت عثمان دا گریبان پکڑے انسار صاحبہ نے پھڑ کے انہوں نے کہا تھلے اتر تو خلافہ دا بڑا غرق کر دی تھا اب میں آپ کو یہ بطور مثال یہ میں اس موضوع پر بات نہیں کر رہا یا ہمارا پورڈکاس اس موضوع پر نہیں ہے لیکن میں آپ کو مثال دے رہا ہوتا کیا ہوتا یہ جو عقیدت کا اندھا بندہ ہے اس نے جب یہ ویڈیو سننی ہے چونکہ اس نے یہ ذہن بنا لیا یہ میرا شیخ الاسلام ہے یہ میرا پیرہ اس سے بڑا عالم کو دنیا میں پیدا نہیں ہوا یہ جنابی علی نے دنیا بدل دی ہے وہ ان کی زبان سے حصل میں متاثر ہو ہوتا ہے ان کی علم سے متاثر نہیں ہوا ہوتا خود اس کی مثلا یہ ہے کہ کتابوں کے نام لے رہے ہیں بخاری مسلم صرف بخاری مسلم تک تو نہیں معاملہ چلتا جب آگے بڑی بڑی کتابوں کے نام لیتے ہیں مام زبی کا نام لے رہے ہیں ابن عجر کا نام لے رہے ہیں فضلوباری کا نام لے رہے ہیں بخاری کی شروعات کا نام لے رہے ہیں وہ عام بندہ جو ہے وہ بچارہ علیہ کا نام کوکہ نہیں جاندہ جی جی وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے ہماری یہاں پر متاثر ہونا کہا میار کتابوں کے نام ہے صرف جی جی میں کتابوں کا دکاندار ہوں جی طرح میں کتابوں کا نام لے سکتا ہوں میرا خیال ہے شاید مولی صاحبی کو نہ لے سکتا ہوں یہ آگے کچھ آر پنچ کتابہ رہ دے ہمیں بات کھولی جاؤ کتابہ رہ دے کھولی جاؤ لیکن یہ ہے میں بتاتا ہوں اب عام بندہ اس سے متاثر ہو جاتا ہے اب یہ بات متاثر ہونے کے بعد کیا تھا اس کے ذہن میں ایک ایمیج بن جاتا ہے کہ یار یہ میرا محبوب ہے یہ تو جھوٹ بول نہیں سکتا ہم محبوب جنا چٹے جھوٹ بولی جا رہا ہے اچھا میں نے اپنے عزیز سے پوچھا میں نے کہا یار یہ دنیا کی تاریخی کسی کتاب میں حدیث کی کسی کتاب میں تاریخی کسی کتاب میں صیرت کی کسی کتاب میں یہ واقعہ ڈوڑ دو اور راوی بھی ضعیف کذاب ہوں دیکھیں بنیادی بات سویں کہ راوی بھی ضعیف ہوں اور کذاب ہوں یعنی کہ اس کا مطلب اگر واقعہ آپ کو نہیں ملتا تو اس کا مطلب کہ آپ کے شیخ الاسلام نے واقعہ گھڑا بلکل ہے چاہیے اب یہ لوگ ہمارے عام طبقہ جو ہے بخاری مسلم کا مذائق اڑاتے ہیں حدیثوں کا مذائق اڑاتے ہیں میں یہ بات یہ بات ان لوگوں کو کہا کرتا ہوں میں کہا محدثین کا تو میار بہت کمال ہے کہ ایک شخص سو روایات کرتا ہے سو روایات ہر روایت کرسٹل کلیر پاک صاف سونے کے پانی جیسی ساری روایات بہترین مطلب کے اعتبار سے بہترین سنت کے اعتبار سے بہترین بندہ بھی متقی ثابت ہو رہا ہے سومی روایت میں جا کے ڈنڈی مار دیتا ہے واضح طور پر جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے سومی روایت میں جو 99 روایات ہیں محدثین کیا کریں گے ان کو سائیڈ پر رکھ دیں گے ایسے نہیں کریں گے کہ چلو یار یہ ایک میں یہ جو بندہ جو ٹک بندہ قضاب ثابت ہو گیا نا جی اب ایک قضاب ثابت ہو گیا اس کی جو 99 جو ہیں سونے جیسی روایات بھی سائیڈ پر رکھ دیں گے بھلے وہ صحیح بھی ہوں لیکن چونکہ حدیث رسول کا معاملہ ہے رسول کی ذات کا معاملہ ہے رسول کی ذات کی شفافیت کا معاملہ ہے اور اسلام کی حقانیت کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ ہم رزق بھی نہیں لے سکتے کہ ایک بندہ جو قضاب ثابت ہو گیا اس کی سچی باتیں مانی جائیں گے بھی سچا ہوگا اپنے گھر میں سچا ہوگا مان لیا سچا ہے یہ نہیں ہے ہم اس کو یہ نہیں کہتے گے اس کی یہ باتیں بھی غلط ہیں لیکن شفافیت کی وجہ سے اسلام کے میار کے قوالیٹی کی وجہ سے ہم اس کی اچھی باتوں کو بھی سیڈ پر رکھیں گے ہم صرف وہ باتیں لیں گے جو بہترین ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ لوگ جو ہیں وہ یہ باتیں اس اصول کو مہدسین کے اصول کو تنگید مہدسین میں کر لیتے ہیں اب ایک بندہ ایک بات میں جوٹا ثابت ہو گیا کہہ کا شیخ الاسلام غلطی لگنا اور بات ہوتی ہے ایک ضعیف روایت تھی اس کو بیان کر دیا صحیح سمجھ کے یا اپنے دل کو لگتی تھی تھوڑی سی ڈنڈی بار لی ایک سرے سے بات اخترا کر لی بات بنا لی تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جدید فتنے ہیں ان میں آپ کو ایک چیز نظر آئے گی یہ لوگ اخترا کرتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے جوٹ بولتے ہیں اب یہ سوشل میڈیا کا سب سے بڑا خرابی یہ ہوئی کہ سوشل میڈیا کے سبب بات پھیلنا آسان ہوگی اور فتنوں کو موقع مل گیا پھیل لے گا اچھا اس میں دیکھیں میں اس میں ایک بات کا ادافہ کر ہوں آپ دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کی نفسیات سے کس درجہ کھیلا ہم سنتے ہیں نفسیات کے اندر کہ آپ ایک جھوٹ کو سو مرتبہ کہیں میرے حال ہے اس حوال ہے انگلیش کا کمحابرہ بھی ہے جی 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 آپ ایک جھوٹ کو یا تو سو مرتبہ یعنی کہیں آپ ایک جھوٹ کو اتنی دفعہ بولیں کہ وہ سچ لگنے لگ جائیں سچ لگنے لگ جائیں اب وہ آپ دیکھیں کہ ایک پمفلٹ کی اشاعت ہوتی ہے اس کے ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ پہلے تو شروع میں لکھا جاتا ہے نا صحیح الاسناد نہیں ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں ضعیف الاسناد اور تاریخی روایات یعنی تاریخی جھوٹی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لئے ہر صفحے کے اوپر لکھا جاتا ہے اب یعنی کہ ایک سامنے والے پر تاثر یہ جاتا ہے کہ جی اس کے ہر صفحے کے اوپر جب انہوں نے یہ لکھ رکھا ہے ایک اپنی جس کو کہتے ہیں کہ ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ جی یہ بھی ساتھ ساتھ ہمارے ذہن میں رہے کہ اس کے ہر صفحے کے اوپر جو نا وہ صحیح الاسناد آ حدیث ہوں گی لیکن شیخ صاحب بھی اس کو بخوبی جانتے ہیں اور آپ کے بھی ظاہر علم کے اندر ہوگی یہ بات کہ یعنی کہ ایک ہوتا ہے حدیث کا صحیح الاسناد ہونا ایک ہوتا ہے کہ اس صحیح الاسناد حدیث کا اس کی ان حقیقی معنی اور مفہوم کے ساتھ بیان ہونا کہ جو یعنی متقلم کی مراد ہیں صحیح اب جیسے مثال اس کی لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرما رہے ہوں کہ لوگوں میرے صحابہ کو برا نہ کو تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں خرج کرے اور میرا صحابی جو ہے ایک مٹھی جو اللہ کے رستے میں خرج کرے تمہارا وہ سونا اس کی ایک مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا اب میں نے کیا کرا کہ میں نے مراد رسول اس کو تو لیا نہیں کیونکہ جو سمجھانے والا ہے نا مجھے وہ دیکھیں مجھے کس طرح سمجھا رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں اللہ کے رسول یہ بول کس کو رہا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یہ بول کس کو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ میرے صحابہ کو برا نہ کاؤ تو پھر وہ آپ کو بخاری مسلم سے پہلے تو Wisconsin آپ کو بخاری مسلم کہاں نا بخاری مسلم سہوالسنات احادیث اب پہلے اس نے آپ کو وسوسہ دیا کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے رسول بول کس کو رہا ہے اب وہ ڈھون ڈھان کے اس کا ایک ایسا ترک لے کر آیا کہ جس میں صحابی کا نام آ رہا ہے خالد بن ولید اب دیکھیں یہ سمجھے گا سیہو الاسنات کی کہانی تیار کیسے ہو رہی ہے لوگوں کو کس طریقے سے یعنی فترے میں مبتلا کیا جا رہا ہے وہ جا کے اس کا ایک طریق دھونڈا انہوں نے اور طریق دھونڈنے کے بعد اس میں خالد بن ولید کا نام آ رہا ہے کہ دیکھو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید کو کہہ رہے ہیں کس بات پہ کہ خالد بن ولید نے یعنی عبد الرحمن بن عوف کو سب کیا اور سب کے معنی انہوں نے کر دیئے وہاں پر گالی گئے اب جبکہ روایت میں یہ الفاظ تھے سب کے معنی اصلا تو تنقید کی ہوتا ہے اور روایت کے اندر یہ الفاظ تھے کہ آپ چونکہ ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے تو آپ اپنی سبقت ایمانی کی وجہ سے آپ ہم پر روب جمعنا چاہتے ہیں یہ تھا جملہ انہوں نے اس کو کیا بنا دیا لفظ سب کی موجودگی میں گالی اب سامنے علیہ کو یہ تاثر دیا انہوں نے کہ دیکھو جی چونکہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے نعوذ باللہ گالیاں دے رہے تھے تو اللہ کے رسول نے ان پر تنقید کی میرے صحابہ کو برا نہ کہو اس سے پتہ لگا صحابہ کٹیگرائزڈ ہے تو آپ چلا کی دیکھیں صحیح الاسنات صحیح الاسنات کو بخاری مسلم سے بہار کسی اور یعنی طریق میں پہلے ڈھونڈا گیا پھر اسے لائے گیا پھر اس میں ایک لفظ کے معنی غلط کیے گئے جانبوچ کے معنی غلط کرنے کے بعد جو ہے نا اب تاثر یہ دے رہے ہیں کہ ہم تو آپ کو ضعیف الاسنات اور جھوٹی تاریخی بے سروپہ روایات سے بچا رہے ہیں تو جو پروپیگنڈا ہے نا پروپیگنڈے کو اس نے سسٹیمیٹک انداز کے اندر کیا جاتا ہے آدمی اب جیسے میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹی شباب یہ پچھلے دنوں ایک کردار کے والے سے اسی طرح ایک بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ جس طریقے سے جو نا اس کی باریک سے باریک بات پکڑ کے دیتے ہیں جو ہمیں بات میں سمجھ میں بھی آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں واقعی یہ تو یہ بات ہے تو یہ بتائیں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ ایک آدمی اس طرح سب کچھ کر سکتا ہو میں نے کہا وہ اگر یہ چالیس سال کی عمر کے بعد کام شروع کرتا نا تو تو بات سمجھ میں آتی کہ یہ ایک آدمی بھی ایسا کر سکتا ہے کیونکہ چالیس سال کے عمر کے بعد انسان کے اندر ایک مقصود قسم کی بردباری سنجیدگی اور عقل کا ایک نیا رتقا اس کے اندر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام ہیں چالیس سال کے بعد کسرت ان میں وہ جو نا چالیس سال کی عمر کے بعد ہی ان کو وہ نبوت دی گئی ہے تو میں نے کہا اگر یہ چالیس سال کی عمر کے بعد ایسا کرتے ہیں تو چلو ہم یہ بات سوچ سکتے تھے کہ یہ اکیلے یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن چونکہ انہوں نے تئیس چوبیس سال کی عمر سے یہ کام شروع کر دیا تھا اور تئیس چوبیس آج وہ یعنی ان کی عمر چالیس سے متجاوز ہو چکی ہے تو یہ لازمی بات ہے کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں جو اس پروپیگنڈے کو کرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں اس میں یہ بھی اضافہ کروں گا نہیں پہلے تو میں ایک چیز پوچھنو نا ان سے کہ پچیس تیس سال پہلے آپ بھی چالیس سال کے ہو گئے تھے تو آپ میں بردباری آگئی تھی پھر نہیں میں پچیس تیس سال پہلے چالیس سال کا نہیں تھا جن دنوں میں آپ باون سال کے تھے ان دنوں کے اندر میں میٹرک کر رہا تھا صحیح ہے لیکن بہرحال یہ تو بھی بچ میری ابھی جو نا عمر اکتیالیس سال ہے اچھا یہ نہیں کہ آپ کے اندر بردباری اور یہ ساری چیزیں میں یہ دعوی نہیں کرتا ہے کہ مکمل طور پہ میں کل مجھے کسی نے بتایا کہ میڈیکلی کوئی بات ہو رہی تھی کہ یار کوئی فلانا پروجیکٹ ہے آپ کس سے کروا رہے ہیں تو میں نے کہا یار ایک ہمارے ساتھی ہیں تو نو جوانے ماشاء اللہ وہ کر رہے ہیں میں نے کہا لیکن میری خواہش ہوتی کہ کوئی بڑا پروجیکٹ ہو مطلب کہ پروگرام کے حوالے سے تو جو میں آپ کو پروگرام میں بحث کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی بھی چالیس سال کے بعد دماغ میں ایک نیا پورشن کھلتا ہے واللہ والم اب یہ بات ان کی صحیح ہے کہ نہیں دیکھیں میڈیکلی کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے لیکن یہ ہے چالیس سال کی عمر کے بعد کہتے ہیں اصل بات میں بتاتا ہوں جو چالیس سال کی عمر اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ چالیس سال کی عمر کے بعد بندے میں ٹھہرا ہوا جاتا ہے جو عادتیں پختہ ہونی ہوتی ہیں وہ ہو چکی ہوتی ہیں اور عموماً تبدیلی نہیں آتی اور چالیس سال کی عمر کے بعد اگر بندہ کوئی اپنی کمزوریوں پر ایک قابو پا لیتا ہے تو وہ بہت بڑا مجہد آدمی ہوتا ہے تو یہ عموماً ہوتا ہے لیکن یہ پہنی جاتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مشکل ہو جاتا ہے چالیس سال تک آتے ہیں ٹھہر جاتی ہیں مزاج میں پختگی یوں سمجھ لیجئے مزاج میں پختگی آ جاتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں یہ کانسپٹ صوفی تھے اس طرح بعض اوالوں سے درست نہیں ہے بات کیا میں ایسی ہوتے ہیں کہ جس کے لیے جو جوان ہی کر سکتے ہیں یہ ہر عمر کے اپنے تقاضی ہوتے ہیں ہر عمر کی اپنی اہمیت ہوتی ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہی چالیس سال سے اوپر والا بندہ ہی کار آمد ہوتا ہے یہ نوجوان محمد بن قاسم کا مشہور ہو آکھا ہے وہ سترہ سال والی روایت کے پر بعض لوگ اتراز کرتے ہیں سترہ سال نہیں بھی عمر تھی نہیں بھی سترہ سال رہی ہوگی سیدنا عسامہ جو تھے بلکہ ان کی جو عمر تھی اور ان کو سیدنا عسامہ رجل طالعہ رہنہ کو جب لشکر کا امیر مقرر کیا گیا تو صحابہ اکرام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کے سباب خموش رہے تھے اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو انہوں نے دبے لفظوں میں سیدنا عبو بکر کو کہا تھا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو یہ بالکل نوجوان ہے ینگ ہے تو ان کو بدل دیا جائے تو سیدنا عبو بکر نے کہا تھا کہ جس شخصیت نے ان کو یہاں پہ ذمہ داری دی ہے میں وہاں پہ ہٹنے سکتا اس سے یہ لازم نہیں ہے لیکن یہ ایک عمومی بات ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں سوچل میڈیا کے حوالے سے کہ اس کے اثر کے حوالے سے تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں رہ گی لیکن یہ ہے کہ پرپیگنڈا میں اس کی تیزی بھی بڑی اہم چیز ہے اور جذباتی جملے ہیں جس طرح انکار حدیث میں ایک جملہ بڑا میں نے سنتا ہوں کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے جو قرآن کے خلاف ہوگی اصولی طور پر طبار ٹھیک ہے لیکن جب میں آگے سے یہ سوال کیا کرتا ہوں کہ بجن مجھے یہ بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تو کوئی رکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسی بات ارشاد فرمائیں گے یا ایسا عمل کریں گے کہ جو قرآن کے خلاف ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح حدیث جو ثابت ہو جائے صرف سندن نہیں سندن مطلعا ہر لحاظ سے ثابت ہو جائے کہ یہ قول رسول ہے یہ عمل رسول ہے فعل رسول ہے وہ قرآن کے خلاف ہوئی نہیں سکتی اس میں دیکھنا ہے شیخ صاحب یہ بھی ایک بڑی غور طلب بات ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ویلیو یا لاؤ کی ایکسپلینیشن اس کے خلاف ہو یہ عجیب بے تو کسی بات نہیں ہوگی مثلا ہم بائیولوجی یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے ہیں جن میں کچھ لاؤز ہوتے ہیں ویلیوز ہوتی ہیں اب ہم کہیں کہ جی ویلیو کی ایکسپلینیشن اس کے خلاف ہے ایکسپلینیشن تو اس کی بتاہت ہے وہ کیسے اس کی خلاف ہوگی بچگانا بات ہے بچگانا بات ہے نا قرآن یہ لاؤ کی کتاب ہے لاؤز کا مجموعہ ہے ان لاؤز کی جو ایکسپلینیشن ہیں وہ آدیس مبارکہ ہیں اس کے لئے یہ بات کرنا ہے کہ یہ اس کے خلاف ہے بھائی وہ تو اس کے ایکسپلینیشن ہے وہ اس کے خلاف کیسے جا سکتی یہ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا مطلب اس درجے ایسے آدمی کا جو فہم ہے اس کی جو ایک منٹل اپروچ ہے وہ اس درجے ویک ہے کہ وہ اتنی سی بات نہیں سمجھ سکتا اور وہ اپنے آپ کو پڑا لکھا بولتا ہے اورا لکھا تو بولتا سو بولتا لیکن یہ ہے کہ یہ جو بولنے والے ہیں جو گفتو کرنے والے ہیں یہ جانتے بوچھتے اس طرح جملے بولتے ہیں ایک اور جذباتی جملہ بولا جاتا ہے کہ ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے جو انبیاء کی عصمت و طہارت کے خلاف ہوگی ان کی عزت کے خلاف ہوگی جو رسول کی گستاخی کر رہے ہوگی جو صحابہ کی گستاخی کر رہے ہوگی وہ اس حدیث کو نہیں مانیں گے اللہ کے بندے عام بندہ جو کہتا ہے کہتا ہے یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایسی حدیث کس طرح مانی جائے گا اور پھر کچھ ایسی حدیث جو صحیح حدیث ہے ان کو اپنی مرضی کا رنگ دیکھیں مرضی کا معنی اور مفہوم دیکھیں پھر اس کو ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی عزت کے خلاف ہے اللہ کے رسول کی عزت میں کبھی پیش آتی ہے تو قلی ایک بندے سے بات ہو رہی تھی بھی اس میں بھی دیکھیں شیخ صاحب میں ایک بات کرو ہوں یعنی کہ دیکھیں اگر جب یہ بات کی جائے کہ یہ جو احادیث ہیں یہ عصمت شرافت اور حرمت کے خلاف آتی ہیں یعنی ہم ایسے آدمی سے سوال کرتے ہیں کہ آیا بحیثیت انسان بحیثیت کسی مذہبی شخصیت کے نہیں بحیثیت ایک انسان کے آپ یہ بات بتائیں کہ ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ان ان چیزوں کا بیان آیا ہر آدمی اپنی عقل سے تیہ کر لے اپنی تہذیب سے تیہ کر لے یا ایک اجتماعی طور پر اتفاقی طور پر یعنی کہ کوئی تہذیب مقرر کر لے جیسے مثال کے طور پر اب آپ دیکھیں کہ جو استنجہ ہے استنجے کے اوپر جب بات کی جائے گی یعنی قضا حجت کے اوپر جب بات کی جائے گی کہ کھڑے ہو کر کرنا ہے یا بیٹھ کے قضا حجت کا معاملہ کرنا ہے تو اس کے اوپر بات کرنا آیا وہ تہذیب کو تیہ کرنا ہوگا یا بید بھی ہوگا یا جیسے مثال کے طور پر یہ بات کی جائے کہ جو عورت کا لباس کیسا ہو تو اس لباس کے اوپر بات کرنا اس لباس کو تیہ کرنا کہ وہ لباس ایسا ہونے چاہیے آیا یہ تہذیب کی اصولیات کو مقرر کرنے کی بات ہے ایک تہذیب بنانے کی بات ہے ٹھیک ہے نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے بھیجے گئے تھے مولم تھے وہ سکھانے سمجھانے کے لئے بھیجے گئے تھے اور وہ بھی اس طرح سکھانے سمجھانے بھیجے گئے تھے کہ مجھ جیسے ناکس الاکل جو لوگ ہیں ان کے بھی سمجھ میں بات آ جائے اور گہرائی سے بات کو سمجھ لیں وہ باتوں کی اہمیتوں کو ان کی باری کیوں سے سمجھ لیں مجھے یہاں پہ وہ حدیث یاد آ رہی ہے سیجر شید نابو ذرغفاری جال بنو نیکہ واقع ہے یہ اگر مجھے غلطی نہیں لگ رہی تو ان سے ایک یہودی نے بطول تان یہ بات کی تھی بطول تانہ تانز کی ہے نا پری طرف سے کہ تمہارا نبی تو ستنجے کے مسائل بھی بتاتا ہے لیکن کمال فراستہ تھا ہمارے صحابہ کی کہ انہوں نے اسی جملے کو پلٹایا اس کے پر صرف ایک لفظ کا اضافہ کر کے ہاں اب وہ ہاں جو ہے وہ فخر بن گیا ہاں فخر بن گیا ہاں فخر ہاں ہمارا رسول ایسا ہے جو ہمیں ستنجے کے مسائل بھی بتاتا ہے آج یعنی کہ ہمارے جو جدید طبقے کے لوگ ہیں ان کو اس طرح جذباتی جملوں سے بناگیخت کر کے ان کے جذبات کو تو کہتا ہے اچھا دیکھیں اتنی ان لوگوں کے اندر فہم و فراست نہیں ہے ہمارے نوجوان جو لوگ ہیں کہ وہ ان آئیمہ تلبیس کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ میرے بھائی اگر جو غسل جنابت غسل جنابت بتانے کے تعلیم دینے کے دو ای طریقے تھے یا رسول خود بتاتے یا رسول کی بیوی بتاتی یہ رسول کس طرح غسل کرتے تھے رسول نے اگر نہیں بتایا اب رسول یا کوئی بھی عالم یا کوئی بھی دائی یہ ہر چیز جو ہوتی ہے وہ پریکٹیکل کے ذریعے دکھائی نہیں جاتی وہ تعلیم دی جاتی ہے زبانی بتا کے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو غسل جنابت کس طریقے سے کیا جاتا ہے وہ تو یا نبی نے بتانا تھا یا نبی کی بیوی نے بتانا تھا کہ نبی پاک کیا طریقہ کا اختیار کرتے ہیں کہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے جس میں سیدہ عائشہ کے حوالے سے جو غسل کی روایت ہے اس کے حوالے سے بڑا یہ جھوٹ بولتے ہیں اصلا ہمارے جو نوجوان ہیں جو سن رہے ہیں میں ان کو یہ بات کہوں گا کہ جب معمول سے ہٹی بات معمول سے ہٹی بات جب ایک دم سنے تو ایک دم اس کے اوپر لٹو نہ ہو جائے کریں جی جی کوئی ایکشن نہ دینے اچھا مولوی تو اس طرح ہی ہوتے ہیں ڈیرہ ہزار سال کا پیچھے علم ہے ڈیرہ ہزار سال کا تجربہ ہے ڈیرہ ہزار سال امت ساری تو نہیں گمراہ ہو گئی تھی ڈیرہ ہزار سال یہ حدیث سمجھ نہیں آئی وہ سیدہ عائشہ کی جو روایت ہے غسل کے حوالے سے کہ دو نوجوان آئے ان کے پاس اور آکے انہوں نے کہا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے انہوں نے کہا ایک دوکہ یہ دیا جاتا ہے جی غیر محرم سے آگے غسل کا طریقہ پوچھنا یہ غیر میں نے ان کو طریقہ بتانا اب روایت ایک جگہ ہوتی ہے مخصر ایک جگہ ہوتی ہے مفصل اب وہ جہاں پہ مفصل ہوا ہے تھا دونوں محرم تھے اب مسلم میں جو روایت ہے اس میں وہ محرم رشتوں کا ذکر نہیں ہے مفصل روایت میں ذکر ہے اب یہاں پہ ہمارے منکنے میں حدیث جو ان کو پتا ہوتا ہے دوکے باز ہیں صرف حدیث کے ادارے کو ڈیمج کرنے کے لیے یہ بقیدہ دھوکہ دیتے ہیں میں نہیں مان سکتا اس بات کا کہ جو بندہ تنقید کر رہا ہے پڑھ لکھ کے اس کو پوری کہانی کا پتا نہیں ہوتا اس کو پتا ہوتا ہے پوری کہانی کا لیکن ابیلیس کا چکر پڑ گیا ہونا اصل میں اچھا اس میں یہ چھپا لیا جاتا ہے کہ وہ محرم تھے اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد انہوں نے غسل کا طریقہ جی ان کو غسل کر کے بتایا بڑا جذباتی جملہ بولا جاتا ہے جس نے میں شروع میں کہا ہے جی یہ کیسی بات ہے دو غیر محرم آتے ہیں اور آکے ان سے پوچھتے ہیں جی نبی پاں غسل کیسے کرتے تھے بھئی یہ سوال ہی نہیں ہے غسل کیسے کرتے تھے سوال یہ کتنے پانی سے غسل کرتے تھے وہ ان کو بتا سکتی تھی یہ اتنے پانی سے غسل کرتے تھے یہ بھی بتا سکتی تھی اب اتفاق کی بات ہے اب سوال کا صاف ہونا اور سوال کا گندہ ہونا ان اتفاق کی بات ہم یہ بھی کہیں گے کہ وہ غسل کرنے کے لیے جا رہی تھی تو وہ ایک بات جا آگیا اگبتی جا آگیا ٹھیک ہے جی دونوں محرم رشتے تھے اب وہ آگے ہیں انہوں نے آگے پوچھا امہ جی خالہ جی غسل کتنے پانی سے کرتے تھے انہوں نے بتا دیا تنے پانی سے غسل کرتے تھے یہ بات کلیر ہو گئی اب انہوں نے دنڈی ماری طریقہ پوچھا انہوں نے پوچھا پانی کتنے سے پوچھتے ہیں پانی سے انہوں نے کہا میں جا رہی ہوں ابھی میں غسل کر کے آتی ہوں اب وہ جب غسل کر کے آئی ہیں روایت کیا ہے روایت یہ ہے کہ ان کے بالوں سے پانی کے کتنے نچڑ رہے تھے اچھا حدیث میں ایک لفظ ہے بقاعدہ کہ ان کے اور ان کے بیچ میں پردہ تھا مجھے یاد ہے میں بالکل نوجوان تھا تو ایک منکر حدیث ہماری اردوز باگ میں آیا کرتے تو ان کے ساتھ میری مسلسل بحث چلتی ہوتی تھی ہمارے ساتھ والے دکاندار تھے تو ان کے ساتھ ان کیا وہ اٹھنا بیٹھنا تھا میں وہاں جا گیا بیٹھ جاتا تھا تو وہ بلکہ مجھے دکاندار کہتے ہیں جب وہ ان کے پھر چنگل سے نکلے تو کہتے ہیں یار یہ جتنی دیر ہمارے پاس آتے رہے ہیں تو میری تو نمازیں بھی ختم ہو گئی تھی اچھا خیر ان صاحب نے مجھے کتابچہ دیا اس میں بھی صدیت کا ترجمہ کیا ہوا تو میں نے ان کو پھر پکڑ لیا انہوں نے کہا کہ جو روایت ہے اس میں ہے کہ ان کے بیچ میں ان کے بیچ میں پردہ تھا اس کا ترجمہ انہوں نے کہا باریک پردہ تھا اب عام بندہ جو انہیں تھی چھوٹی سی بات کو چھوٹی سی ڈنڈی کو سمجھتا نہیں ہے وہ جب پڑھتا ہے نا یہ میں بطور مثال یہ روایت پیش کی ہے کہ اس میں تین جس باتی تو ٹچ دیا جاتے ہیں کہ جی غیر محرم آگے غسل کا طریقہ پوچھ رہا ہے اس میں دو جوٹ ہیں نہ غیر محرم ہے نہ طریقہ پوچھا دوسرے جی ان کو غسل کر کے دکھایا جبکہ انہوں نے غسل کر کے دکھایا نہیں غسل کر کے آئیں تو ان سے کترے نوچڑ رہے تھے تیس طرح جس باتی ٹچ یہ دیا جاتا ہے ان کے بیچ میں باریک پردہ تھا اور پھر ان کے دلوں پر مہر لگی ہوئی ہے پچھلی دنوں میں رہی ایک صاحب ان کے اچھی فین فالوینگ ہے ان کارے حدیث کرتے ہیں انہوں نے بھی یہی حدیث اس کے اوپر اپنی وال پر لگائی تو میں ان سے مسلسل پوچھتا رہا یقین کہیں ایک ہفتہ ان سے میں بات کرتا رہا ایک ہفتے میں وہ اس بات کے اوپر وہ جھوٹ بولتے ہیں تحصیلوباری میں ہے بہی دو زمان نے یہ ترجمہ کیا میں نے کہا آپ مجھے تصویر دیں اس نے بھی کتاب کی تصویر دے دی میں کہا صفحے کی تصویر دیں نہیں دی انہوں نے خود میں نے تصویر اپنے گھر سے لے کے کتاب اس کے کیمرے سے تصویر اتار کے میں نے کہا یہ روایت ہے اس میں کئن لکھا بریک پر تھا اب معاملہ یہ ہے یہ اتنی لمبی میں نے جو مثال پیش کی ہے دوستوں کو صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ دوکہ دیتے ہیں منکرین حدیث جھوٹ بولتے ہیں اور میں اس نتیجے پہنچا ہوں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کے احادیث کے اوپر اور صحابہ کے واقعات کے اوپر اپنی مرضی کی پکن چوز کرتے ہیں اور مرضی کا اس کو نتیجہ نکالتے ہیں عام بندہ جو ہوتا ہے چونکہ اس کے پاس دو مسئلے ہوتے ہیں ایک تو وہ تحقیق کی اہلیت نہیں رکھتا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اگر اہلیت بھی تھوڑی بوتی رکھتا ہے اگر ایک بندہ اردو جانتا ہے انگلیس جانتا ہے جو اور بھی نہیں جانتا تھوڑی سے محنت تو کر سکتا لیکن یہ ہے کہ وہ سستا ہوتا ہے آسانی پسند ہوتا ہر بندہ تو وہ یقین کر لینا اس کو آسان لگتا ہے تیسرا معاملہ ہے یہ صحابہ اکرام کے باب میں جو آپ کا خاص شعبہ ہے اس میں ظاہر امتالی بلہم ہیں آپ تو ماشاءاللہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا کمال بھی دیا ہے اور آپ کے خدمات بھی ہیں اہلِ بیعت کے حوالے سے جس طرح میں نے لفظ کیا بولا ہے جذباتی ٹچ دیا جاتا ہے ایک جذباتی ٹچ انبیاء کی عثمت کے حوالے سے دیا جاتا ہے ایک اہلِ بیعت کے حوالے سے بھی جذباتی ٹچ دیا جاتا ہے اس حوالے سے بھی بڑے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں کہانیاں ہو رہے ہیں بتائی اور جاتی ہیں سنائی اور جاتی ہیں باتیں کوئی اور کی جاتی ہیں لوگ تحقیق نہیں کر پاتے موٹی موٹی باتیں لوگوں کو سمجھ نہیں آتے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن لوگوں مرا ہو جاتے ہیں اچھا محمدی صاحب آپ کا اس طرف کس طرح رجعان ہوا مطلب کہ آپ تو ایک اچھی ہاں سے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں لائبریلی پھر آپ نے بنا لی تھی چنگا ہے نا نا رجعان ہے اس پیسے مطلب ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو تکلیف پہنچی ہوتی ہے بندے کو کوئی ٹھیس پہنچی ہوتی ہے اللہ اللہ بھی منتخب کر لیتا ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ پھر بھی بنتی ہے ہمارے علاقے میں جو نا مطلب یعنی کہ بہت حد تک ہم نے دعوتی اعتبار سے جس کو کہتے نا کہ ایک توازن پیدا کر لیا تھا بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو نا وہ یہ چھوڑ چھاڑ کے اور مطلب فرقہ ورانا اختلافات کو اور وہ جو نا اپنے کتاب اس سنت پر آ کے بس اپنی عملی زندگی وہ بسر کرنا ہے انہوں نے شروع کر دی تھی اور میرے جو نا یعنی کہ ہمارے وہاں حیدرباد کے اندر لطیف آباد ہے لطیف آباد پانچ نمبر میں ہماری امیر حمدہ مسجد ہے اس کے طرف ہی چھوٹی سے ہم نے ایک اور لائبریری قائم کی وہاں پر ہر جمعے کے دن جو نا بعد نماز ایشہ درس ہوتا تھا وہاں درس میں نا کچھ بھائی آنا شروع ہوئے کہ جن کے جنہوں نے جو نا اس طرح کے سوالات کرنے شروع کی جن کا تعلق مشاجرات صحابہ سے تھا تو ہم نے اپنی دانست کے مطابق اس کے جنہ جوابات دینا یہ کس سن کی بات ہے یہ بات ہے سن دو ہزار آٹھ کی اچھا یہ نہیں کہ یہ دو ہزار آٹھ سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال آنے شروع ہو گئے تھے وہ کس کو سنتے تھے تب تو مرزا جلمی صاحب ہوتے ہی نہیں تھے میں آپ کو بتاؤں یہ سن دو ہزار آٹھ سے مرزا صاحب نے ویڈیوز بنانا شروع کرنی تھی ہم سمجھے تھے دو ہزار دس گیارہ سے شروع نہیں اس وقت آپ دیکھیں گے نا تو بالکل ہی وہ جو سیون سکس ون زیرو ٹائپ کی جو نوکیا کے موائے لیتا ہے آتے تھے اس کی جو ویڈیو ریزولوشن ہوتی تھی وہ آپ دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے پتہ نہیں آپ وہ انہوں نے اپنے چینل پہ وہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں یا نہیں تو وہ ویڈیوز ہوا کرتی تھی اور ہوتی بھی ایسی تھی پندرہ منٹ بیس منٹ کی ویڈیو ہوتی نہیں پھر انہوں نے مزید ارتکا کیا تو ایک وائٹ پردہ اپنے پیچھے لگا لیا تھا بہرحال تفصیلات وہ بہت ہیں تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سن دوہ دار آٹھ سے وہاں میں پتہ لگا کہ اس طرح مشاجرات صاحبہ کے معاملے میں ایسے لوگوں کو وسوسہ دیا جا رہا ہے ہمیں اس وقت بھی یعنی کوئی مطلب ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دے دیتے تھے ہماری نظر میں اہمیت تھی بھی نہیں اس کی کوئی ہمیں یہی تھا کہ بھی چند لوگ ہیں جب یہ پڑھیں گے سیکھیں گے نہیں پڑھ سیکھ سیکھیں گے علماء سے ملیں گے تو ویسی مسئلہ کا حل ہو جائے گا یہ کوئی تبڑا مسئلہ نہیں ہے اور پھر کچھ دن بعد پتہ لگا کہ جی وہ بریلویوں کا رد کرتے ہیں یعنی کہ مقصود ایک گروہ اس طرح وہ مختلف فرقوں کا مختلف گروہوں کا رد کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ ہمارا بھی رد کرتے ہیں تو اس پر جو نا ہم یہ بات کرتے تھے کہ ہمیں ٹھیک ہے اگر کوئی آپ کو آپ کی غلطی بتا رہا ہے تو وہ اچھی بات اپنی اصلاح کر لو اگر وہ آپ کی غلطی ہے اور نہیں ہے تو اس کو محض ایک تومت سمجھتے ہو ایک طرف کر دو یہ بھی جب بھہمیں کو مسئلہ ہے سن دو ہزار تیرہ کے بعد جو نا انہوں نے یعنی کہ باقاعدہ ایک سیریز پوری شروع کیے اور اس میں انہوں نے صحابہ اکرام رضواللہ حال مجمعین پر وہ اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا اور اس کے بعد سے ہم نے بھی اس طرف توجہ کی اور باقاعدہ یعنی ہمارے شہر اور اس کے مضافحات والے سمنپ پروگرام کرنے شروع کی میں ویڈیو بنانے کا بالکل بھی قائل نہیں تھا اور یہ کہتا تھا نہیں بھئی یہ صحیح نہیں ہے آپ آٹی اٹھا کر ہی سمجھتے تھے یا جائز نہیں سمجھتے تھے نہیں نظر لگ رہے ہیں اس طرف نہیں وہ خوبصورت تو ماشاءاللہ ویسے ناظرین میں تو میں ایک بات دوں اکثر جو سوشل میڈیا پر لوگ دیکھے جاتے ہیں تو وہ بات میں ریل زندگی میں جب ان کو لائیو دیکھتے ہیں تو ویسے نہیں لگتے لیکن یہ سوشل میڈیا سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے اس کی میں گواہی دوں گا کہ سوشل میڈیا سے زیادہ ماشاءاللہ ان کی پرسنلٹی وجہی ہے ایسی نا جزاکم اللہ اس میں یہ نہیں کہ کیمرے کا کمال نہیں کیمرے نے ان کی خوبصورت ہی کم کی کیمرہ ظلم کرتے ہیں ان کے ساتھ چلیں آپ کی ان باتوں سے میری بیوی بھی خوش ہو جائے گی انشاءاللہ یہ خطر والی بات ہے خوش کہاں ہوں گی وہ یہ تو خطر والی بات ہے دوسرے شہر دوسرے علاقے میں گہے میں اکیلے آتے یا نہیں آتے یہ بھی بات صحیح تو وہ جو ہے نا مطلب یعنی وہ ہم نے سلسلہ دعوت کا ایک شروع کیا اور کچھ ہی عرصہ بیتا شیخ ابو یہا ہے نور پوری حافظہ اللہ انہوں نے جو ہے وہ بھرت باری اور علمی دلائل سے جو نہ اس فتنے کا ہے سرکو بھی شروع کی تاکب شروع کیا اور وہ الحمدللہ اس میں کامیاب وہ انہوں نے بہت زبردست علمی دلائل اور بہت زبردست علمی رہد انہوں نے کیا لیکن چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا شگف زیادہ تر اس نوجوان طبقی کو ہے جو علم و عدب سے آ رہی ہے میں انتہائی مادرت چاہتے ہوئے یہ بات کروں ہاں جی بات ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہی وجہ ہے کہ ان کو ایسا سنجیدہ اور بردباری والا انداز جنہ وہ باز کو سمجھ میں نہیں آیا یہی بات ہوتی رہتی تھی کہ نی جی جواب نہیں ہوا ہے جواب نہیں ہوا ہے یا دوسرے لفظوں میں اس کو بھو کہا جائے مدلل جواب ہوتا تھا اور وہ جواب جس کو کہتا ہے جواب کا حق ادا کرنا وہ جواب تھا مفتی عطیق و رمان علوی صاحب کی طرف سے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب کی طرف سے بڑے ہی سنجیدہ سلیس انداز میں جو نا وہ جواب دی گئے ایک پڑا لکھا آدمی جو نا اس کے لئے حجت تمام ہو گئی تھی ایک طرح سے لیکن پھر وہ ظاہر ہے کہ ایک قوم چونکہ ایسی یعنی کہ جب آپ سمجھیں کہ آپ نے اسلاف امت کے پہلے تب کوئی نشانہ بنا کر لوگوں کو یوں کہیں جملہ ایک رٹوا دیں بابت شیئی کوئی نہیں یہ اس طرح آپ نے جملہ رٹوا دیں تو آپ ان کے عدب کیا لیویل کہا لے جائیں گے ٹھیک ہے نا تو یہی وجہ ہے کہ جب وہ بالکل ایک انتہائی بدتمیزیل انداز اور پھر ظاہر ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو آڈینس ہیں ان کی جو ویورز ہیں انہیں جب اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ وہ جو نا یعنی کہ اب ہر طرح مجھے قبول کرنے وہ تیار ہیں میرے ہر رویے کے ساتھ تو انہوں نے اور زیادہ جو نا اگریسیف موڈ پر وہ چلے گئے اور پھر تو انہوں نے جو بدتمیزی صحابہ کے بارے میں بھی صحابہ تابعین تابعین کے بارے میں اس طرح کی بدزبانیاں انہوں نے کیے میں آپ کو ایک جملہ صرف بتاتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنی مسئلہ نمبر ون ففٹی سیون پارٹ ٹو کے اندر ایک جگہ وہ کہتے ہیں کہ اشارہ یعنی سیاک سیاک جو چل رہا ہے وہ معاویر دل انہوں کی گفتگو کا چل رہا ہے اور اس سیاک میں آگے کہتے ہیں بھئی میں تو اس کے عامال دیکھتا ہوں تو مجھے اس میں ترس آتا ہے اللہ ہی کے پاس ہم اس کے معاملے کو بیچتے ہیں اللہ ہی کرے گا جو اس رات کرے گا ہم تو دعائیں کر کے اسے نہیں مروا سکتے ہیں میں مجھے تو ترس آتا ہے ان کے عامال جب دیکھتا ہوں یہ اس روانی سے انہوں نے یہ جملہ یعنی معاویر دی اللہ ہوتا ہے انہوں کے لئے کہا ہے بہرحال تو یہ ان کی تربیت ہے وہ انہوں نے بات کی اچھا اب چونکہ ظاہر ان کو جو سننے والے تھے دیکھنے والے تھے ان کا بھی اسی طرح کا مزاج بن چکا تھا اور وہ اسی طرح کی بدتہ میں شروع تو جو نا پھر وہ کچھ بھائیوں نے توجہ دلائی کہ بھئی آپ اس حوالے سے نا کریں دیکھیں اور پھر وہ ویڈیوز میں اس طرح کی باتیں پھر کلک پوائنٹ آیا ایک ہوتا نا کہ ایک کلک پوائنٹ بھی ہوتا ہے پھر ایک کلک پوائنٹ آیا اور وہ یہ ہے کہ جب یہ ہم تیار ہو گئے اس بات پر کہ ہم ویڈیو بنائیں گے اور اب بھی جس کو کہتے رہے ہیں کہ بوسٹ نہیں ہوا تھا تو اچانک سے جو نا ان کی ویڈیو سامنے آئی کیونکہ ہمیں ایک ایسی ویڈیو ڈھوننا چاہ رہتے ہیں جس میں کیونکہ میں آپ کو بتا ہوں ایک بات مردہ صاحب جو نا وہ باتوں کو دھوراتے ہیں اعتراضات وہی ہوتے ہیں ان کو وہ دھوراتے رہتے ہیں مسلسل کیونکہ چوراں تھوڑا صحیح ہے نا تو تھوڑا صحیح ہے چند ایک اختلافات ہیں صاحبہ میں جی یعنی کہ کل ملاک ہے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہم ان کی بات کی ہی تصدیق و توسی کرتے ہوئے کہیں تو وہ کہتے ہیں یہ ویڈیو جس کا ہم نے جواب دیا اس کا انوان ہے ہنڈیڈ کوئسٹنز آن سنی اینڈ شیعہ ایشوز تو یعنی ہنڈیڈ اوبلیگیشنز اگر کہا جائے تو زیادہ بہتر ہے تو وہ سو کا جو عدد تھا یہی ان کی کل کائنات تھا اور ہم اسی کے متلاشی تھے یہاں تک کہ ان کیا وہ جملہ سامنے آیا کہ انبیاء اکرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان سے غلطیاں نہیں ہوتی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہادی خطائیں نہیں ہوئیں انہی چیزوں کی بنیاد پہ یہ عقیدہ ڈیڈکٹ کیا گیا کہ جو انبیاء ہیں یہ اللہ کی سپیشل پروٹیکشن میں ہیں اس لیے ان سے گناہ نہیں سرزاد ہوتا رہی لغزش اجتہادی خطا اجتہادی خطا دو اچھی چیزوں میں سے کم اچھی چیز کو اڈاپٹ کرنا نبی کے اعتبار سے وہ لغزش تمہار ہوتی ہے ہمارے لئے آسے تو وہ دونوں چیزیں نیکیے ہی ہوتی ہیں اس حوالے سے انبیاء سے لغزشیں ہوئی ہیں یہ جیسی جملہ سامنے آیا نا بس وہ کلک پائنٹ تھا میرا یہ کلپ موجود ہے ریکارڈڈ ہے جی بلکل آپ ہمیں دیں گے اس کے دو یعنی کہ اس پورے سیاکین کے دو جواب دیئے ہیں اچھا یہ اگر آپ ہمیں کلپ دیں گے تو ہم ویڈیو میں ساتھ لگا بھی دیں گے جی جی بلکل ابھی آپ کو جو نا انشاءاللہ وہ دے دیں گے بھائی ڈاؤنلوڈ کر کے اور آپ وہ لگا دیجئے گا مقصد میرے بتانے کہی اور ہم نے اس کے دیئے بھی دو طرح جواب ہے ایک پہلا جواب اس کا دیا ہے علمیت بارث ہے کہ جس کو مردہ جی نے وہ اشتہادی خطہ کہا ہے وہ ہے بھی یا نہیں اور دوسرا یہ کہ آیا جو ہمارا اہل سنت کا ہمیشہ زعقیدہ چلایا ہے کہ انبیاء اکرام علیہم صلی اللہ علیہ وسلم معصومنل خطہ ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتہادات کی شرعی ایسیت کیا ہے وہ جیسے انتم عالم و بے امور دنیا اکم بالی عدیث پڑھ کے جو لوگوں نے جو نظریہ بنا لیا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ وسلم کے بھی بعض اشتہادات ہوتے ہیں اور اس میں وہ اغلاط ہوتی ہے نعوذو باللہ یہ بالکل غلط بات ہے خیر وہ ہم نے اس کی وضاعت دی ہے تو میرا مقصد اس بات سے بتانے کا یہ کہ یہ وہ کلک پوائنٹ تھا جہاں ہم نے ان کا جوابات کا سلسلہ شروع کیا اور باقی تو آپ کو بتے یہ پھر آگے ان کے ساتھ میں ایک اضافہ کروں گا انہوں نے اب بات مرزا صاحب کی طرف چل پڑی ہے مرزا جی ان کے فیوریٹ جو جملے ہیں ان میں سے مرزا جی خاص پیار نکے ہم دیادا پیار مرزا صاحب کا معاملہ پتا کیا جو زیادہ بولتا ہے وہ زیادہ غلطیاں کرتا یہ اصولی سی بات ہے دنیاوی معاملات میں بھی پھر آپ کو بتاؤں بولنے کا جو میار جس بندے کا اس میار پہ جا کے بندہ زیادہ بولتا ہے پھر اس کے تیہ کیا جاتا ہے یہ کتنی غلطیاں کرے گا مرزا صاحب کا بنیائی طور پر معاملہ جو ہے نا وہ بلکل نہ تھڑوں کی زبان استعمال کرتے ہیں بلکل ایک عوامی تھڑے گلی ملے کی چلیے ایک خاص وقت تک تو یہ برداشت بھی کی جا سکتی ہے ایک بے تکلیفی یہ تو برداشت کی جا سکتی ہے لیکن میار زبان کا کافی نیچے ہوتا ہے اس وجہ سے عام لوگ تو ان کو پسند بھی کرتے تھے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی زبان کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اندازہ کیجئے کہ نیو ٹی وی کے پروگرام میں مرزا صاحب آئے اور وہ بالکل موضوع کچھ اور تھا ان کا چونکہ ایک سٹائل بن گیا ہوا ہے کہ میں ہی میں ہوں اور کچھ میرے علاوہ کچھ نہیں ہے تو وہاں پہ بھی یہ ہو گئے موضوع تھا فرقہ واریت سے کیسے بچاؤ اختیار کیا جائے انہوں نے آگے کیا شروع کر دیا کہ فرقہ واریت تو انہوں نے پھلائی ہے بھئی اچھا چلے مان لیا دو منٹ کے لیے یعنی کہ اندر مرزا صاحب کے اندر اتنی common sense بھی نہیں ہے خود کو نمائع کرنے کے شوق میں کہ بھائی یہ تین مسلک کے لوگ آئے بیٹھے ہیں اور اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد ہی تو بیٹھے ہیں کہ فرقہ واریت موجود ہے لڑائیاں موجود ہیں فتوے موجود ہیں مارکٹائی موجود ہیں اب اس کا حل کیا ہونا چاہیے اس معاشرے کو پاکستان کے معاشرے کے اوپر پروگرام تھا کہ پاکستانی معاشرے کو فرقہ واریت میں کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے بندے آپ اس میں کوئی اچھی تجویز پیش کرو اب یہ کیا کیا ہے انہوں نے اینہ دے بابیانے ایک کیا ہے اینہ دے بڑیانے ایک کیا ہے میں پیش کرنا ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو یہ ختم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں تو تم کہہ رہے ہو پھر میں نے وہاں پہ یہ بات کہی تھی اب یہ ہوا کہ بعد میں مرزا صاحب نے یہ بات تسلیم بھی کی جب وہ اس پروگرام کے کیونکہ عمومن یہ ہوتا ہے کہ پروگرام ہوا بات ختم ہو گئے لیکن اس پروگرام کے اوپر کافی بات بھی بھی پروگرام انہوں میں ریکارڈ کیے ہم نے بھی جواب دیا تو اس میں انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ پھر بلکہ یہ جملہ ہے انکان دی ریکارڈ مجود ہے پھر وہ ساڑے دے سوڈرنٹ سن یہ نیو ٹیوی والوں نے یہ زیادتی کی تھی کہ انہوں نے تین گھنٹے کا پروگرام تھا ساڑے تین گھنٹے کا پروگرام تھا جس کی ریکارڈی انہوں نے بہت مشکل ڈیڑھ گھنٹا چلائی ڈیڑھ گھنٹا اس کی کٹنگ کی اور اس کٹنگ میں انہوں نے مرزا صاحب کو اتنی فیور دی لطیفہ کیا تک جا کے فیور دی کہ انہوں نے جو چھوٹے چھوٹی کلپس جاری کیے اس میں یہ کلپ کے اوپر بقیادہ لکھیا کہ ابوبکہ قدوسی نے مرزا محمد علی جلمی کو چیلنج کر دیا اور وہ اب وہ ہزاروں لکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام آنے سے پہلے اس کی مشہوری کر رہے ہیں جی جی اچھا میں نے وہ سنا ایک منٹ کا کلپ تھا اس میں جو میں نے چیلنج کیا ہے وہ کٹ گیا ہوا ہے یعنی کہ مزقہ خیز طرح کی کٹنگ کر رہے ہیں کہ اپنے پروگرام کو چلانے کی ریٹنگ کے لیے کہ بھائی اللہ کے بندے اگر ابوبکہ قدوسی نے چیلنج کیا اور تم نے اس کے عنوان بھی باندھ دیا تو چیلنج بھی تو شامل کروں اب وہ جو میرا جملہ کٹ گیا ہے اچھا اب میں وہاں پہ بتاؤں مجزا صاحب کی زبان کی بات کر رہا تھا انہوں نے جب ہمارے جو سیہولہ شاہ بخاری صاحب نے وہاں پہ یہ بات کی کہ جی یہ ہم نے ایک علماء نے مل کے یہ ہم نے اتنے نقاطی فارمولہ پیش کیا ہے تو کہتے وہ اجنسیاں اب میں ماذرت چاہتا ہوں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا دنڈا تھا جو آپ سب لوگ کٹھے ہوئے ورنہ آپ لوگ کٹھے ہوئے نہیں یار ایک پروگرام ریکارڈ ہو رہا آپ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کیا زبان بول رہے ہیں بزاری اچھا بزاری زبان بول رہے ہیں اچھا وہ جناب حالی جو میرے ساتھ خاتون بیٹھی ہوئی تھی ایک باری معروف خاتون ہے اور بڑی سنجیدہ خاتون ہے وہ آہستہ سے میرے کان میں کہنے لگی یہ بندہ کتنا بہت زبان ہے بچھا ری پریشان ہوگی کہ یہ خاتون کی مجودگی میں سچی بات بتاؤں جو لوگ گالیاں دینے میں لوگ بھی ہوتے ہیں جب خاتون آجے مجلس کا رنگ بدل جاتا ہے وہ لوگ حیاء کرتے ہیں عورت کی حیاء کرتے ہیں یہ ہمارے معاشرہ کا چلن ہے یہ کوئی دیندار غیر دیندار کی بات نہیں ہے بلکہ دنیا دار بندے جی جی بلکل گالی گروش کرنے والے تھڑوں کے بسوں میں چلنے کے لڑکے کے سور کرنے والے لڑکے وہ بھی جب عورت آ جاتی ہے وہ اپنی لینگویج چینج کر لیتی ہے ابھی نوڑی ہے جب جملہ بولا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ بلکل ان کا انداز بزاری ہے اسی وجہ سے وہ مخالفین کی تو عزت کرنا بڑی دور کی بات ہے اچھا دوسرا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی آئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ آئی ہے کہ ایک بندے کی زبان سے کوئی عزت در محفوظ نہیں وہ اختلاف بھی کرتا تو اس کو اختلاف کا کرینہ نہیں ہے تو لنڈے لو پاڑے تو پھر اس کے مرید بن جائیں گے لیکن اس کی کبھی اپنی علمی حصیت مسلمہ نہیں ہو سکے گی اس وقت وہ تنہا کھڑے ہیں دیکھئے اس وقت وہ تنہا کھڑے ہیں بلکل تنہا کھڑے ہیں اگر ان کے اپنے نائبین ان کی کیا حصیت وہ بھی اسی طرح کی ہیں دیکھیں غامدی صاحب ہے نا غامدی صاحب سے ہمارا کتنا اختلاف ہے لیکن ہم جب بھی غامدی صاحب کا ذکر کرتے ہیں احترام سے ذکر کرتے ہیں سبب کیا ہے تو ایک اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں اچھے پیرائے میں وہ اپنے اختلاف کرتے ہیں اچھا غامدی صاحب کا چونکہ مزاج سنجیدہ تھا انہوں نے جو شزوز اختیار کیے ان کی بنیاد بھی ان کے مطابق علمی تھی ٹھیک ہے غلی ملے کے زبان انہوں نے نہیں بولی مخالف کا بھی احترام کیا نتیجہ یہ نکلا کہ آج بھی ان کے دو چار پانچ دست جو ان کے آگے فال بڑے نام کہہ لیں ان کے نائبین کہہ لیں وہ بھی سنجیدہ لوگ ہیں پڑی لکھے لوگ ہیں اختلاف بھی کرتے ہیں اچھے بھی کیسے کرتے ہیں اب مرزا صاحب کی جو اپنی زبان تھی پجابیدی مسائل ہے گرو جنہ دیٹ اپنے چیلے جان چھڑپ کہ گرو جن کے جو ہیں وہ چھوڑی سی چھلانگ بارتے ہیں نا جب تو جو ان کے چیلے ہوتے ہیں وہ اس سے کئی کنا بڑی چھلانگ بارتے ہیں اب جو مرزا صاحب کی زبان وہ ان کے فالورت کی زبان ہے یعنی کہ ایک بندہ جس کی زبان یہ ہے آئیم آئے مہدے سیر کے بارے میں جن کو یہ سٹوڈنٹ کہتے ہیں ان کی زبان زیادہ گندی ہو چکی ایک بندہ جس کا کتاب سے تعلق ہو جس کا علم سے تعلق ہو جس کا کتاب سے تعلق ہو جو دین کا دائی ہو وہ یہ زبان بول سکتا ہے ہر سی باتیں نہیں بول سکتا اب مرزا صاحب اس وقت تنہا کھڑے ہوئے ہیں حقیقت یہ میں بتا ہوں اس وقت ہمارا مسئلہ مرزا صاحب نہیں ہونے چاہیے مرزا صاحب کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے اور وہ کس طرح کلوز ہویا ہے ان کے اپنی زبان کے آتو اگر وہ سنجیدہ آدمی رہتے سنجیدہ بات کرتے تو یقیناً وہ بڑی دیر تک سروائیو کر جاتے شذوز کے باوجود سروائیو کر جاتے مرزا صاحب کا چپٹر کلوز ہو چکا ہے اس وقت اب صرف یہ ہے کہ ایک سلاب تھا آیا گزر گیا یہ یہ جوٹ بولتے رہے ہیں یہ یہ دونبریاں کرتے رہے ہیں یہ کتابوں کے نام لے لے کے یعنی کہ جب کبھی کبھی بات کرتا ہوتا نا کہ یہ بندہ تو عربی بھی نہیں اس کو جانتا تو وہ کئی دفعہ امام کعبہ کو مناظرہ کا چیلنج دے دیا تو میں نے ایک دفعہ پوشٹ کی تھی میں کہا امام کعبہ سے دروازت کرتے ہیں کہ اس عمر میں ان کو عربی تو آئے گی نہیں آپ پجابی سیکھ لیں امام کعبہ ہی پجابی سیکھ لیں مناظرہ جو کرنا ہے امام کعبہ کو آئین جو نہیں نکل دی امام کعبہ سے جب آئین نہیں نکل دی تو آئین جو دبا جاتے ہیں پی جاتے ہیں تو اس کے لئے مناظرہ ضروری تھا نا ان کو تجویز خانی تو امام کعبہ کو پنجابی سیکھنی چاہیے تھی یہ ان کا قصور ان کو نہیں پنجابی آتی تو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے جس طرح یہ محمدی صاحب ماشاء اللہ انہوں نے بڑا کام کی اللہ تعالیٰ کی ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے تو یہ فرض کفایہ انہوں نے مطلب ادا کیا ہم سارے علماء کی طرف سے بھی ہماری طرف سے بھی تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو نوجوان نسل ہے نا وہ بہل دلیل کی ایک جذباتی طفان تھا وہ آیا گزر چکا ہوا ہے اب صرف یہ کام کرنے والا ہمارے علماء کو چاہیے کہ یہ بھائی آپ میں بڑی مطلب دوبارہ مقرر کہہ کہ میری بات وجہ سے سنیے گا ہمارے علماء اکرام کو میں بڑی دفعہ ذاتی مجلسوں میں بھی کہتا رہا تھا اور دوبارہ کہتا ہوں ہمارے علماء کو اب رد چھوڑ کے جو رد کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو ایک ضروری چیز ہوتی ہے نا ان معاملات میں جن میں خرابی پیدا کی گئی ہے ان میں درست موقف الگ سے بیان کرنا چاہیے یہ بہت زیادہ ضروری کام ہے کہ اہل سنت کا جو درست موقف ہے وہ ایسے اہل علم آگے ہیں جو زبانوں بیان پر عمدہ عبو رکھتے ہوں جو عوام سے عوام کی زبان میں بات کرنا جانتے ہوں تو وہ ان معاملات میں ایک درست موقف پیش کریں اور بقیدہ اس کی یعنی کی ویڈیو ریکارڈنز چلنی چاہیے ہوں اور وسط اختیار کرنی چاہیے یہ ایک ضروری کام ہے نوجون نصر یوں سمجھ لیجئے میں یہ سمجھتا ہوں اس سے میری رائے میں جو میں نے تجویز پیش کی اس میں کوئی کمزوری ہو اس سے بہتر کیا جا سکتا ہو اس میں میں نہیں کہتا لیکن کام جو کرنے والا وہ یہ تعمیر نو کا ہے میں اس میں ایک تجویز شیخ صاحب دوں دیکھیں ہونہ یہ چاہیے کہ جو ہمارے منبر جمعے کے لئے مقصود ہیں جو ہم جس سے اپنے مسجد کے نمازیوں کی اصلاح کرتے ہیں ہم ان کی اصلاح کریں بہت اچھی بات ہے لیکن یہی ہفتے کے باقی چھے دنوں میں ہمارے جو علماء اکرام ہیں وہ اپنی یعنی کے علاقے میں اس طرح کے جسے ہمارا نہد چینل ہے ہمارا سٹوڈیو ہے اس طرح کے وہ سٹوڈیوز بنائیں اور وہاں پر جو نا وہ بیٹھ کر مختلف موضوعات کے اوپر ایک باقاعدہ جو نا ایک ذہن سازی اور تربیت کا سلسلہ نوجوانوں کے لئے شروع کریں یہ ذمہ آپ کو ایک مثال دوں کہ یہ وسوسہ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے اب تک اہل بیعت کا ذکر نہیں کیا تھا اہل بیعت کے ذکر کو چھپاتے تھے علماء نے اگر وہ ایتیں چھپائیں گے تو مرزا صاحب نے کدھر سے لیا ہے عربی تو مرزا صاحب کو پڑھنے نہیں آتی عربی مسادر سے تو استفادہ کرنے کی اہلیت ہی نہیں ہے جناب علی میں آپ کو بتاؤں اتنی افسوسناک بات ہے یہ کہ ایک ہمارے یعنی کہ شیخ صاحب ہیں مبلغ صاحب ہیں ہمارے اور ماشاءاللہ ایک بہت بڑا طبقہ ان کو سنتا ہے ٹھیک ہے وہ لوگوں کے لئے اسلاحی تقریریں وہ کرتے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں اپنی ایک تقریر کے اندر کہا کہ میں جو نا ایک فضائل یعنی حقوق فضائل اہل بیعت پر کتاب لکھ رہا ہوں لیکن جب میں نے اس کے لئے مواد ڈھونڈا تو مجھے اتنی حیرت ہوئی کہ ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ان کے حوالے سے جو فضائل اور مناقب و حقوق بیان ہونے شہیئے تھے وہ نہیں ہوا ہیں اور پھر اس کے بعد جب ان کی کتاب شائع ہو گیا یہ تم دیکھتے ہیں کہ وہ چھے سو سو پر صفات پر مبنی کتاب ہے سوال یہ پیدا اور اس میں ہماری کتب کے ہی حوالے جاتے ہیں سارے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہماری کتب کے اندر یعنی اہل سنت کی کتب میں فضائل اہل بیعت کی مرویات نہیں تھی تو آپ نے چھے سو سفی کی کتاب کا الگ سے وہی پا کر لکھی ہے ہو سکتا ہے ٹائم مشین یوز کر کے آپ اندادہ کریں غلوف جو ہمارے اندر کا ہے کس درجے کا غلوف ہمارے اندر آ گیا ہے اور کس درجے کی جو نا مطلب کہتے ہیں ہم یعنی باتیں کرتے ہیں اچھا میں یہاں پر کوڈ کروں ہوں مرزا صاحب کا یہ ایک جملہ مرزا صاحب مسئلہ 157 کی ابتداعہ کے اندر یہ جملہ کہتے ہیں یہ جو نا الیکٹرونک میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اب لوگ جو نا یعنی کہ بے وکوف نہیں بنایا جا سکتے یہ میرا مفہومن الفاظ ہیں میں امیزا صاحب کی تحید کرتا ہوں جی جی نہیں میں اس میں ایک بات بتا رہا ہوں اب لوگ بے وکوف نہیں بنایا جا سکتے اب تو لوگ جو نا وہ حقائق کو یوں ہی گوگل پہ سرچ کر لیا کرتے ہیں نیٹ پہ سرچ کر لیا کرتے ہیں سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر آپ جھوٹ بولیں گے تو آپ کا جھوٹ پکڑا جائے گا پرانے علماء کے جھوٹ پکڑے نہیں جاتے تھے آپ کی اپنی سٹیٹمنٹس آپ کو ہانٹ کریں گے سر میں کہتا ہوں کہ اگر لوگ بے وکوف نہیں بنایا جا سکتے ہوتے تو کیا یہ بات کہنے کی کسی کے اندر جورت ہوتی کہ جی یہ ہماری کتابوں میں نہیں اور نکل ہماری کتابوں سے کیے گئے مذہب کی بات دیکھیا صحیح کیا اگر اب اس دور کے اندر لوگ اگر بے وکوف نہیں بنایا جا سکتے ہوتے تو آپ دیکھیں کہ یہ والے حضرت صاحب بھی اور وہ ہمارے جہلم والے حضرت صاحب بھی دونوں کس درجے کا لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں میں صرف ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ ذکر کر دوں دیکھیں پہلے تو ایک چیز یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جو علماء ہیں وہ باقاعدہ یعنی کہ ہماری جماعتی آقابرین تاسک دے ہیں باقاعدہ اور تاسک دے کر علماء کو توجہ دلائیں کسی کے ذمہ اہل بیت ان کے حقوق وہ فضائل وہ صحیح عدب ان کا جو ہے وہ لوگوں کو سمجھانے سکانے کی طرف توجہ دلائیں کسی کو اسی طریقے سے صحابہ کے مشاجرات یا صحابہ کے حرمت و فضائل کھکیہ والے سے تاسک دیا جائے ہر شخص کو اس کے لیول کے اس کے منصب اور اس کے علم کے مطابق کا کام زکاة جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ باقاعدہ پچھلے دنوں ہمارے ہاں یعنی کہ ہیدر آباد کے اندر ایک پروگرام منقد ہوا سود کے خلاف کراچی اونیورسٹی سے ایک پروفیسر صاحب آئے انہوں نے تقریبا پانچ گھنٹے کا لیکچر دیا بہتی علی شان قسم کا لیکچر دیا سود کے مفاسد کے اوپر دنیاوی اعتبار سے سود کے مفاسد پہ اور دینی اعتبار سے سود کی حرمت پہ تو بہت بڑی تعدد میں صحافی بھی اس پروگرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو بعد وہ ایک صحافی یعنی کہ سوالات کے جب سلسلہ شروع ہوا تو سب سے پہلے ایک صحافی کھڑے ہوئے ہیں اور کھڑے ہو کے انہوں نے سوال کیا ہے کہ پروفیسر صاحب آپ نے سود کے دنیاوی مفاسد پر بھئی موجودہ جو بینکنگ سسٹم یا ایکنومیکل سسٹم جس میں سود شامل ہو گیا اس طریقے کار سے دیکھا جائے تو سوال دو ان کا ویلیڈ سوال ہے انہوں نے تو خیر پروفیسر صاحب نے اس کا جواب دیا میں یہ ارز کر رہا تھا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے علماء جو کتاب البیو پڑھتے ہیں اسی کتاب البیو کو جدید ایکنومیکل سسٹم کے ساتھ ریلیٹ کر کے سیکھے اور اس کو ترتیب وار جو بیان کرے تاکہ ہمارے لوگوں کو یعنی کاروبار میں سود کی جو جدید شکلیں ہیں ان سے تعرف بھی ہو جائے اور اس کا یعنی نعم البدل اس کا تدارک بھی آتا ہو یہی جو ہے وہ تجارت کا معاملہ ہے یہی معیشت کا معاملہ ہے اب انتہائی معذرت کے ساتھ طلاق کا میٹر ہوتے کے ساتھ ہمارے لوگ یعنی بھاگ دوڑ رہے ہوتے ہیں درودر اور خاص طور پر دیگر مسالک کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہوتے ہیں جو ہے وہ اطلاق کا فتوہ پوچھنے کے لیے تو یہ اپنے مسئلہ کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پچھانے کے لیے گویا ایک دروازہ ہے کیوں نہ ایسا ہو کہ ہمارے ہاں وہ مفتیان اکرام جو طلاق کے مسائل کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں ایک ترتیب وار سلسلہ جو نہ وہ شروع کر کے طلاق کے مسائل کو سمجھائیں تو عرض کرنے کا مطلب المختصر یہ ہے کہ مختلف موضوعات مختلف علماء اکرام کو ہمارے اکابرین دے کے ان پر ترتیب وار نوجوان نسل کی تیاری کے لیے ایک مواد تیار کروا کے سوشل میڈیا پہ قیامت تک کے لیے ایسیڈ بنا کر رکھ دیں یہ منظم طریقے سے کام ہونا چاہے کہ جب جس موضوع پر بھی ہمیں یعنی کہ اس حوالے سے کچھ دیکھ نہ ہو سیکھ نہ ہو ہم اس کو جو وہ کیورڈز ہوتے ہیں سرچ کیورڈز جو ہوتے ہیں ہم نے اس کو ٹائپ کیا سب سے پہلے جو نہ ہمارے علماء کی ویڈیوز چاہے وہ جدید سے جدید مسئلہ ہو اس پر ہمارے ایک آل مفتی ایک سکولر کی ویڈیو ہونی چاہیے نوجوان نسل اسے دیکھیں اور کسی بھی فتنے کا شکار وہ نہ ہو پائے پھر دوسری طرف نوجوان جو نسل ہے اس کو بھی اس بات کا اطراف ہونا چاہیے کہ آپ جس طریقے سے جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے جو پاکستانیوں کے ایک مقصود عادت ہے کہ ماشاءاللہ سیلف کانفیڈنس ہمارا بہت ہی پاورفل ہے سب سے پہلے ہم خود جو نہ اپنے اوپر تجربہ کرنا بہتر سمجھتے ہیں میڈیکل پہ میڈیکل پہ جاتے ہیں گولی لی اور اس پہ بھی بڑا ظلم ہے جو میڈیکل پہ چلے گا ہے اس سے جائے کہ بول دیا میری طبیت خراب ہے گولی لی اور کھالی آچھا جناب علی لیکن آخر کار تین دن بعد یہ ہوش آ جاتا ہے کہ اگر مثال طبیعت بہتر نہیں ہو رہی ہوتی تو فوراں بھاگ کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے ہم نے آج تک یہ نہیں دیا اچھا پھر چلیں وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد بھی ان کو آفاقہ نہیں ہوا تو بھئی وہ اب گھر پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جی وہی نوجوان ہمارا جنب پنکھے سے رسی باندھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہوں خودکشی کر رہا ہوں کیوں میڈیکل سائنس میں میری بیماری کا علاجی نہیں ہے ہوا کیا ہے کہ حضرت صاحب نے پہلے اپنی ٹرائلی جب ناکام رہے تو ایک جا کے گلی محلے کے ڈاکٹر کو دکھایا اور جب اس کی بیماری کا صحیح تشخیص نہیں ہو سکی اور علاج نہیں ہو سکا تو وہ میڈیکل سائنس سے مایوس ہو کے لٹکنا چاہتے ہیں نہیں ایسا کبھی ہوا ہے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا جب ایسا نہیں ہوتا تو فطری طور پر ہمارے نوجوانوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ایک آپ نے کوئی وسوسہ سوشل میڈیا سے سنا آپ نے اس کو یعنی اپنے طور پر گوگل پر سرچ کیا یا ایسے سوفٹ ائرز جیسا ہمارا اسلام تری سکسٹی جیسا جو سوفٹ ائر ہیں آپ نے اس سے جنب مدد لیا اور آپ نتیجہ تک نہیں پہنچ سکے اس وسوسے کو دور نہیں کر سکے تو آپ اپنے گلی محلے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے آپ نے پوچھا اتفاق انہوں نے جواب نہیں پتا تھا تو اب آپ نے ذہن بنا یہ مولویوں کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے ان مولویوں کو کچھ پچھا نہیں ہو جو مرزا صاحب نے زبان دے دیا حالانکہ ایسا نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے نا ایک عالم سے دوسرا عالم دوسرا عالم سے تیسرا عالم یہ کوئی میوب بات نہیں ہے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے سننے میں عجیب لگتی ہے عملی زندگی میں اس کی بڑی اہمیت ہے یہ بلکل اس طرح میں بیمار ہوا میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا ایک سے صحیح نہیں ہوا دوسرا تیسرا یہاں تک کہ اس شہر میں میرا علاج نہیں ہے میں جو ہے وہ کراچی چلا گیا کراچی میں میرا علاج نہیں ہے مطلب پاکستان میں میرا علاج نہیں ہے کسی اور ملک چلا گیا لندن بھی جاتے ہیں لندن بھی جاتے ہیں لوگ علاج کے لئے تو آپ اندازہ کریں اور بعض دبعا آتے بھی نہیں ہیں تو مقصد کہنے کہ یہ یہ اتنے بڑے بڑے معاملات جب ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ زندگی بچانے کے لئے جب ہم اتنا سب کچھ کرتے ہیں تو ایمان بچانے کے لئے کیوں نہیں کرتے ہیں بلکہ ہوتا ہم سیکنڈ اور تھرڈ اپینین بھی لے رہے ہوتے ہیں میں نا یہاں پہ جو بات آپ نے کی تھی میں چاہوں گا کیونکہ میرا ایک خاص شوپہ بھی ہے تو میں اس حدیثیں چھپانے کے حوالے سے اور فضائل اہل بیعت کے حوالے سے دو باتیں یہ میں ضرور کرنا چاہوں گا دیکھیں بات سنیے چونکہ میں پبلشر ہوں اور سنتیس سال سے یعنی کہ بچپن سے اس فیلڈ میں ہوں یعنی کہ لڑکپن میں کئی کتابیں بخاری شریف دعود راز کی ہر بندہ جانتا ہے جانتا ہے پلکل ہے سب سے پہلے پاکستان میں میں نے شائع کی سب سے پہلے الحمدللہ میں نے شائع کی بخاری شریف کی اب جب میں ڈنڈی مار نہیں ہوتی بخاری شریف دعود راز کی میں نے سب سے پہلے شائع کی اس کے علاوہ کئی حدیث کی کتابیں ہم نے شائع کی مقبہ کو دوسرے کے زیرے تمام پھر داروسفلان والے ہیں اور دارے ہیں جنہوں نے حدیث کی کتابیں شائع کی یہ جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جنبولوی حدیثیں چھپاتے ہیں یہ حدیثیں لیتے کہاں سے ہیں دیکھیں عربی پڑھنے کی ان کو اہلیت نہیں ہے میں کہتا ہوں جی عربی پڑھنے کی ان کو اہلیت بھی ہے کیا کسی عربی نسخ میں حدیث یا تو یہ نکال کے یوں پیش کر رہے ہیں بلکہ مسادر کے اوپر تو اعراب بھی نہیں لگے دیکھیں میں بتاتا ہوں ایک بار بھی کوئی شخص یہ نہیں ہے کہ اس نے کتاب لہرائی ہو اور اس میں کہا دیکھیں جی اس میں حدیثیں مار غیب کر دی گئی ہے جی بلکل بلکل مقتبہ قدوسیہ کی بخاری لے کے ہیں ٹھیک ہے نا جی مقتبہ قدوسیہ کی بخاری لے کے ہیں داروسلام کی بخاری لے کے ہیں میں کہتا ہوں میں اہلیت بندہ ہوں نا جی میں سوالے میں اہلیت کی نمائندہ نہیں کرتا صرف میں دیوبندیوں کو بھی نمائندہ ہوں آج کے دن میں بریلویوں کو بھی نمائندہ ہوں آج کے دن دیوبندیوں کی کسی ادارے کی چھپی کتاب لے کے ہیں بریلویوں کو کسی ادارے کی چھپی بخاری لے کے ہیں مسلم لے کے ہیں سائن سیتہ لے کے ہیں اہلی دیسوں کی تو میں ذمہ در سامنے بیٹھا ہوں ٹھیک ہے نا وہ سامنے ایک کتاب بھی پڑھی ہوئی ہے میرے ادارے کی کسی ایک ادارے کی کسی ایک مسئلہ کی کسی کتاب میں حدیثیں امار کے اوپر ایک لفظ بدلہ ادارے پکڑے ہیں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی کہ جذباتی جملے بول کے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے ایسی ہے اور آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ جو پورا خطبہ گزر چکا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اہل ممکن ہے امام نے اس دن بیان کیا لیکن نہیں بھی بیان کیا یا امام بھی ہم پندرہ زار پر والا ڈونڈ کے لاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ نہ آپ کا کتاب سے کو تعلق یہ میں اپنے نوجوانوں کو مخادب کر کے کہہ رہا ہوں نہ آپ کا کتاب سے تعلق نہ آپ کا کسی عالم دین سے تعلق نہ آپ کتاب کھولتے ہیں نہ آپ کتاب پڑتے ہیں نہ آپ نے کبھی کتاب خرید دی ناولز اور فلموں سے آپ باہی نہیں نکلتے ایسے میں کوئی آگے برد مہر اور یہ بڑا کوئی سیانہ آگے کہتا ہے جی مولی دیسے چھپاتے ہیں چونکہ آپ مولیوں کے خلاف ہیں مولیوں کی چونکہ آپ ذہنی طور پر اپوزیشن بن چکے ہوئے ہیں بچپن سے مجموعی محول سے کہ مولی یوں ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ فورا جمل آپ کو اپیل کر گیا کہ مولیوں سے دیسے چھپاتے ہیں اور اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ کسی نے جا کے دیکھا ہوگی یار بخاری چھپی دیوبندیوں کی بریلویوں کی کس نے حدیث نکالی کس نے نکالی حدیث موجود ہے شروعات موجود ہے سب کچھ موجود ہے لیکن ایک بندی نے اٹھ کے کہہ دیا پھر اگلا جھوٹ پچھلے دنوں یہ بڑا سوشل میڈیا پہ جھوٹ چلا اور میں نے اس کے پر مضمون لکھا وہ یہ جھوٹ چلا کہ جی دیکھیں کتنی عجیب بات اہل سنت کی کتابوں میں فضائل اہل بیعت نہیں ہے سال عدیم صاحب ایک معروف آدمی ہے لیکچرز گوی رہا دیتے یونیورسٹریز میں اب اس طرح کے بندے جو ہوتے ہیں ان کو جو ہوتے ہیں انٹلیکچول سمجھے جاتے ہیں اب اس طرح کے بندے جب ایونیورسٹریز میں جا کے دین اسلام کے اوپر بات کرتے ہیں جو عام بندہ سامنے بیٹھا ہوتا ہے وہ سمجھتا یار ان کو تو ہم سے بہت زیدہ معلومات اب مسئیبت یہ ہے کہ اتنا اعتماد کیا جاتا ہے ان لوگوں کے اوپر کہ لوگ کہتے ہیں جو عام انہ وصد جو انہوں نے کہا دیا سر ہو جی ہے اب انہوں نے کیا جعبہ کیا انہوں نے کہا جی زخیرہ حدیث جو اہل سنت کا ہے وہ حضرت حسین سے روایت ہی نہیں ہے حضرت علی سے روایت ہی کوئی نہیں ہے اہلِ بیعت کے ساتھ جو کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے کوئی بھی ایسا زید شعور مسلمان نہیں ہے جس کو پتا نہ ہو کوئی تکہ نہیں لگا کہ علی بی نے بیٹالیب اور حسین علیہ السلام کی حدیثیں کیوں نہیں آئیں نیچے تکہ ہے اتنا بڑا تکہ لگے آخری خلیفہ اور حدیثیں کوئی نہیں کسی بھی سنی سے پوچھیں گن کے چھے دیسے نکال گئے تھا علی بی نے بیٹالیب نہیں ملیں گی اور کئی لوگ اس دن میں دیکھ رہا جب وہ وائرل ہوئی ویڈیو بڑے لوگ پریشان ہوئے میں نے اس دن پھر مضمون لکھا اور اس میں آپ دیکھئے کہ یہ بقیدہ یہ میں نے اس کے اوپر پورا چارج اپنا جی ہے آپ دیکھیں میں لگا دیں گے ہاں آپ لگا دیجئے گا دیکھیں اس میں سیدنا ابو بکر سے بتیس روایات ہیں سیدنا ابو بکر سے بتیس روایات ہیں سیدنا عمر سے ایک سو سینتیس روایات ہیں اور حضرت عثمان سے پچیس روایات ہیں یہ تینوں صحابہ کی روایات جو ہیں مل کے اس میں سیدنا علی کی چھانوے روایات ہیں سیدنا ابو بکر کی بھی علی سے کم بلکل سیدنا عثمان کی بھی سیدنا علی سے کم بلکل سیدنا عمر کی سیدنا علی سے زیادہ ہیں تربزی میں سیدنا ابو بکر کی بائیس ہے سیدنا عمر کی 78 ہے تربزی میں 78 ہے اور عزد عثمان کی 19 ہے سیدنا علی اکیلے کی ان تینوں سے زیادہ ہے 142 روایات ہیں سحی مسلم میں سیدنا علی کی 67 ہے سیدنا ابو بکر کی 9 ہے 74 ہے عزد عمر کی اور عزد عثمان کی 30 ہے یہ تین کتابیں جو ہیں سیدنا ابو دعوت جو ہے بخاری مسلم کے بعد ابو دعوت کا اموان درجہ اب سیدنا ابو دعوت میں کیا ہے سیدنا ابو بکر کی کیا رہا ہے سیدنا عمر کی 76 ہے اور سیدنا عثمان کی 15 ہے اور سیدنا علی کی ابو دعوت میں تینوں کے مشترکہ مجموعے سے کیلے کی زیادہ ہیں اب مسلم احمد اور دارمی یہ ملا کے بقایہ سہائے ستہ کی 8 کتابیں بنتے ہیں اب ان کا مجموعہ دیکھ لیتے ہیں اب ان کا مجموعہ یہ ہے کہ سیدنا ابو بکر کی 210 روایات ہیں سیدنا عمر کی 977 ہیں اور سیدنا عثمان کی 300 بار ہیں یہ بنتی ہیں جناب تقریباً 1400 روایات تینوں خلفائے سلاسہ کی ابو بکر عمر عثمان کی 1400 روایات ہیں سیدنا علی کی اکیلے کی 1583 روایات ہیں اب دیکھیں کہا کیا جاتا ہے ہمارے ہاں جی اہلِ بیعتِ بغض ہے اہلِ سنت کے کتابوں میں اہلِ بیعت نظری نہیں آتے اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سیدنا علی کی یہ جو 1583 روایات ہیں اہلِ سنت کے ذخیرہ حدیث میں ہمارے شیعہ حضرات کی اس سے عادی سے عادی بھی نہیں ہیں سیدنا علی سے بلکل اسی ہے یعنی کہ جنہوں نے جنڈا اٹھایا محبت کا ان کے ہاں اس سے عادی سے عادی بھی نہیں ہیں بلکل اسی ہے مجھے فکر یاد نہیں آرہی بہر نہ بتاتا تو آپ مزید حران ہو جاتے اس سے بھی کام ہے لیکن کم از کم اسی بات سے آپ اندازہ لگا رہی ہے جو کہہ جاتا علماء حدیثیں چھپاتے ہیں اور ہماری کتابوں میں اہلِ بیعت نہیں ہیں اس لئے کھا رہے ہیں ناظرین میں آپ کو یہ بات کہوں گا نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کا تو بھی فرض بنتا ہے نا کہ جو بند آگے کہ اسلام آپ کہیں زندہ باد اور اس کے پیسے چل پڑتے ہیں یہ تو کوئی بات نہ نہ ہوئی یعنی کہ ایک بند نے آگے کہا مولوی دی سے چھپاتے ہیں آپ نے فوراں تیک آ لیا جی بلکل مولوی دی سے چھپاتے ہی ہوں گے لازم ہے بہت دی سے ترجمہ کس نے کی ہے مجھے ایک چیز بتائیں آپ نے اہلِ بیعت کے حوالے سے لیدہ اسے کتابیں کیوں نہیں لکھی پھر دیکھیں بلکل ہیں میں ایک کو بتاتا ہوں دیکھیں بات سنیں گے مسند آحمد بن حنبل کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے مسند ابی بکر مسند عمر مسند علی مسند آئیشہ اچھا میں بتاتا ہوں دو اقدابیں اردو زبان میں چھپ چکی ہیں ایک مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے ٹھیک وہ کن کی ہے امام حنبل کی مسند علی الگ سے چھپ چکی ہے اور مسند اہلِ بیعت الگ سے چھپ چکی ہے یعنی کہ اس میں سے وہ سارے فضائل و مناقب جو ہیں وہ الادہ سے نہیں ان کی روایات کرتا آپ صاحب اس کو اس طرح سمجھے نا کہ مسند آحمد کی ترتیب کے اندر پہلے یعنی کہ مسند اہلِ بیعت ہیں مسند اہلِ بیعت کے بعد پھر یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں آپ کی ازواج ہیں پھر یعنی کہ اس ترتیب سے یعنی پہلے مسند اہلِ بیعت ہو گئے پھر اس کے بعد اس ترتیب سے ان سب کی جنہ مرویات ہیں تو یہ منسٹریم کی کتاب ہے یعنی کہ بنیادی کتاب ہے بنیادی کتاب ہے تو منسٹریم کی کتاب میں یہ پہلے سے الہبیت کی مرویات کی ترتیب اس طریقے سے بیان ہوئی تھی اس کے بعد اتنا بڑا آج یعنی کہ دھوکہ دینا ہے اور یہ اردو میں چیز کا اردو ترجمہ آ چکا ہے اردو ترجمہ بھی دو ادارے نے کر چکا ہے دیو بندیوں نے لگ ترجمہ کیا ہے اور ماشاءاللہ دونوں ترجمہ چھپ رہے ہیں بک رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ مولیدی سے چھپاتے ہیں اور یہ جو بنیاد ہے اس کی یہ بھی آپ دیکھیں بڑی غور طلب بات ہے یعنی یہ پروپیگنڈے کا ذکر جس بات سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بھئی حدیث غدیر ہے جس کو حدیث موالات بھی کہا جاتا ہے یہ جو رباہ ہے یہ غدیر خم والی ہے نا غدیر خم والی رباہ ہے میں یہ ارز کروں کہ اتنی بات مرتبہ حیرانگی ہوتی ہے اپنی عوام اور خاص طور پر یہ جو ابھی میں نے جن مولوی صاحب کا تھوڑے در پہلے بغیر نام لیے ذکر کیا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ہماری کتب کے اندر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی میں تحقیق کے اسلوب سے واقعی ہیں اور آپ کچھ مسادر کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ سے پہلے یعنی کہ صحیح سنت سے یہ روایت نہ کتب تشیعیو میں موجود ہے نہ کتب احل السنہ میں صحیح یعنی امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ سے پہلے یہ روایت چیلنج کے ساتھ میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی مسدر میں سے یہ روایت صحیح سنت سے نہیں نکالی جا سکتی یعنی مہدیسین نے جدید دور میں لے لیجئے شیخ علبانی اور شیخ زبیر علی زی رحمہ اللہ ان حضرات نے بھی اسی جو سنترمیزی والی جو روایت ہے اس کی سنت کی تحسین فرمائی ہے تو آپ اندازہ تو کریں کس درجے کی دھوکہ دے یعنی کہ ہمارے والوں کی کس درجے کی احساس سے کم تلیے کہ بھائی جی دوسروں کے یعنی مذہب کو اندھن بھی ہم سے ہی ملا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی مشہور روایت جو بچے بچوں کو آتی ہے یعنی مولان نے ہمارے گھر کو آگ لگ گئی اور اندھن بھی ہمارے گھر دیکھیں حافظ صاحب وہ روایہ جو بچے بچوں کا آتی ہے جو ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ عربی دعانوں کو اردو دعان بچے بچوں کا آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے سیدہ فاطمہ آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کان میں کوئی بات کی آپ رونے لگ گئیں ہمندے کو پتا ہے پھر بات کی تو آپ مسکرہ اٹھیں ہنسٹن لگ پڑی یہ حدیث آتی ہے نا تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے یہ ہزاروں دفعہ سنیدے ہیں کہ سیدہ فاطمہ ہمارے سر کا تاج ہیں ان کے پاؤں سے لگی جو خاک ہے ہمیں اپنے آنکھوں کو سر میں سے زیادہ عزیز ہے بلکل ایسے اب یہ روایت بیان تو بڑا کرتے ہیں سارے اب سیدہ فاطمہ کو پوچھا گیا کہ آپ پہلے روئیں پھر ہنسیں تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا جان نے کہا تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں میری دماری جدائی کا وقت آ گیا بلکل ایسے اب نبی کی جدائی کا وقت سیدہ فاطمہ بھی بیٹی ہے اب اس کے بعد پھر آپ مسکرائیں کیوں ہنسیں کیوں انہوں نے کہا کہ دنیا میں سب سے پہلے میرے اہل خانہ میں سے آگے تو مجھ سے ملو گی ہر مسلمان بچہ بچہ اس روایت کو جانتا ہے بلکل ایسے یہ روایت آپ تک پہنچائی کس نے یہ روایت آپ تک پہنچائی کس نے یہ روایت صرف یہ نہیں کہ اہل سنت کی کتابوں نے پہنچائی اہل سنت کی کتابوں سے پیچھے یہ روایت کرنے والا راوی کون ہے بلکل ایسے اس حجرے میں کون بیٹھا تھا کس کا حجرہ تھا کس کا حجرہ تھا جس میں نبی بستر پہ تھے اور کس کے بستر پہ نبی نے بیٹھ کے یہ بات کی کہ فاطمہ پہلے مسکرائی پہلے روئی پھر ہنسی اور روایت کس نے کی سیدہ آئیشہ نے سیدہ آئیشہ کو آج اپنے دشمن بنا دیا بلکل ایسے سیدہ آئیشہ کو آج آج ہم احساس کم طریقے ہمارے کہتے ہیں فضائل اہل بیٹھ کی سب سے بڑی روایت یہ روایت ہے بلکل ایسی سب سے بڑی محبت کی روایت یہ روایت ہے سب سے بڑی دل کو پکڑنے والی یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی اور سیدہ فاطمہ رو رہی ہے جن کے آنسو جو ہے لالو زمرد سے بھی زیادہ قیمتی ہیں وہ رو دی ہیں اور یہ روایت کون کر رہا ہے روایت سید آئیشہ کر رہی ہے اور ہمارے احساس ایک کم طریقے ہمارے کہتے ہیں ہمارے ہاں اہلِ بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا مراد ہوگی مفہوم صحیح نہیں بیان کرتے جس طرح اٹھائیس بارہ اٹھائیس بارہ انہوں نے موڑ سیفر وہ پیر والی بات ہوئی وہ پیر والی بات ہوئی وہ پیر صاحب کہنے لگے اللہ تعبو صلات پیر صاحب نماز نہیں کیوں نہیں پڑھتے انہوں نے کہا اللہ تعبو صلات نماز کے قریب بھی نہ جاؤ قرآن پاک میں کہا اللہ تعالیٰ نے نماز کے قریب بھی نہ جاؤ میں اس لئے نماز نہیں پڑھتا تو انہوں نے کہا پیر صاحب آگے بھی تو پڑھیں کہا ہے سارا قرآن کا ٹھیکہ میں نے لیا آگے تم پڑھ لو یہ تو وہ کٹ ہوچتی ہیں پھر تو وہ بندہ جتیر مرضی کرتا رہے نہیں ہو سکتا ہے کہ جب محمدی بھائی بات کر رہے ہوں تو حدیثیں امار میں سے کچھ چیزیں چھپا دیتے ہوں میں کہتا ہوں جی جو مرضی کر لیں یہ روایت سیدہ عیشہ نے بیان کیا اب نکال لیں سیدہ عیشہ کو بیج میں سے پھر یہ روایت تو سیدہ عیشہ نے بیان کیا اور یہ حب اہلِ بیعت یہ تو وہ واقعہ ہے کہ جو زیادہ تر خطبہ جب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ لازمی روایت آتی ہے اس کے بغیرے تو وہ دوری ہے نا سیدہ عیشہ سلام انہوں نے یہ روایت کی اگر آپ تحقیق کریں فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو فضائل ہیں وہ فضائل بیان کرنے والے زیادہ تر رسول اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج ہیں صحیح ایک ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوسری عم سلامہ رضی اللہ عنہ آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف آپ کہیں کہ مقام یہ بڑا اہم نکتہ تھا یہ پانچ افراد کا سب سے بڑا مقام ہے یہ پانچ حضرات کا بھی مقام ہے یعنی کہ آپ کے پورے گھرانے کا مقام ہے کیونکہ حدیث جو تھی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے دن امت کو مخاطب کر کے تین مرتبہ دورہ دورہ کے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو فیصلہ کن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر تم ان کو مضبوطیت تھامر ہوگے تم کبھی گمرانی ہوگے ایک اللہ کی کتاب دوسرے میرے اہل بیعت کہ جب تک ان کو مضبوطیت تھامر ہوگے کبھی گمرانی نہیں ہوگے اور ان اہل بیعت کے اندر یعنی یہ مجموعہ ہوا آپ کے پورے گھرانے کا کہ آپ کا پورا گھرانہ جو نا وہ یعنی کہ واجب الاحترام ہے اس کی جو نا وہ مطلب یعنی کہ عزت کی جائے گی اب اس کے اندر ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہ ازواج تھیں جنہوں نے فاطمہ کی فضیلت کو بیان کرا جنہوں نے آپ کی دیگر بیٹیوں کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے اگر آپ ان ازواج کو ہی سب سے پہلے یعنی کہ ہٹا دیں گے اور کہیں گے کہ جی صرف یہ پانچ ہلے بیعت ہیں تو وہ تو معاملہ خرابی کی طرف جانے ہی ہے نا یعنی کہ اب آپ دوسروں کو کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو نا فضیلت کے ماننے علی نہیں فضیلت کے ماننے علی تو ہم ہے جبکہ اصل میں تو فضیلت کے ماننے علی وہ ہیں کہ جن سے آپ تک یہ روایت پہنچی ہے یہ سب سے پہلے جیسے شیخ صاحب نے یہ بات کی کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ وہ حدیث بیان کرنے لی تو آئیشہ ہے جیسے مثال لے لیں چھوٹی سی چادر میں لپیٹنے والی جو روایت ہے کہ اللہ یہ میرے اہلہ بیعت ہیں باتشو یہ بیان کرنے لی امیت سلمہ ہے اب آپ ایک طرف کہیں گے جی یہ ازواج اہلہ بیعت نہیں اور وہی ازواج ان کا اہلہ بیعت ہونا ثابت کرتی ہیں ان پانچ حضرات کا تو یاد رکھیں کہ ان کی فضیلتوں کو بھی جب بھی مانا جا سکتا ہے کہ جب ان حضرات کی بھی فضیلت کو ازواج کی بھی فضیلت کو مانا جائیں ہم اہل سنت کا منج ہمیشہ سے یہ رہا کہ ہم نے کبھی بھی جیسے ہمیں منج ملا جس طرح ہم رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے سوائے اس کے تل کر رسول فضلنا باز ہمالا باز ہیں کہ ہم نے باز رسولوں کو باز رسول فضلت دی اسی طرح ہم صحابہ کے درمیان تفریق نہیں کرتے سوائے اس کے کہ جو باز صحابہ کو نام لے کے علیہ دہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی اسی طرح ہم اہل بیعت میں کسی بھی قسم کی تفریق کے قائل نہیں ہیں سوائے ان کے جن کا نام لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ فضیلتیں ان کی بیان کی تو اب یہ اتنا محتاط منحج تھا اور اتنا محتدل منحج تھا کہ جو قرآن اور آحادیث کے این مطابق تھا اس میں نہ کسی قسم کا تشدد تھا اس میں نہ کسی قسم کا غلوف تھا یعنی کہ بالکل محتاط رویہ اب جب آپ اس کے برقس سے کوئی بھی موقف اختیار کرتے ہیں اس کے برقس تو آپ لازمی سے باتیں افراد و تفریق کا شکار ہوتے ہیں اور جتنے گمرافرکیں ہیں مثلا ہم جن کو آج ناس بھی کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے وہ ردعمل کا نتیجہ ہے وہ ان کے ردعمل کا نتیجہ ہیں اور وہ بھی احساس سے کم تری کا مریض ہیں جب وہ روافظ کو ان کے اعتراضات کے جوابات نہیں دے پائیں تو انہوں نے یعنی کہ انہی کی طرح بدتمیزی اور غستاخی کرنا یعنی اپنے لیے یہی بہتر سمجھیں یہ وہ ردعمل کا شکار ہوئے ہیں اور یہی وجہ آپ دیکھیں خال خال ہیں معروف قسم کے بطور فرقہ بطور فرقہ ناس بھی دنیا سے ناپید ہو چکے ہیں یہ اگر کوئی دعویہ کرتا ہے یہ بنائیدی طور پر ایک پوائنٹ سکورنگ چیز ہے صرف جہ جہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی ناسبیت 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 حقیقت یہ ہے کہ اہل سنہ میں بلکہ مسلمانوں میں ناسبیت بطور گروہ نہیں موجود بلکل ایسی ہے غلط بیانی کی جاتی ہے مبالغہ کیا جاتا ہے اور صرف پوائنٹ سکور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے صرف بیلنس کرنے کے لیے جو غلط طور پر کیا جاتا ہے یہ بلکل جس کی میں مثال یہ دیا کرتا ہوں کہ جب صحابہ کی عزت کی بات ہوتی ہے تو ساتھ اہل بیعت کا بھی لوگ یہ ہمارے بیڈیا کے اوپر الیکٹرونک بیڈیا کے اوپر صحابہ و اہل بیعت کی عزت دیکھیں میں تب ہی کہا کرتا ہوں کہ اہل بیعت کا اہل بیعت تو متنازیہ نہیں ہے یہ ہے اہل بیعت کے حوالے سے ہمارا جو اہل سنت ہیں اہل سنت کے ہاں ابو بکر صدیق اور سیدنا علی کی جو گستاقی کرتا ہے دونوں برابر کے مجرم ہیں برابر کے مجرم اس لئے ہمارا تو یہ عقیدے کا حصہ ہے کہ جو اگر سمجھ ایون کے جو سیدنا ابو بکر کے دفاع میں اپنے زوم میں سیدنا علی کے بارے میں ایک جملہ بھی غلط بولتا ہے ہمارا جنس دیکھ وہ اتنا ہی بڑا مجرم ہے جتنا بڑا مجرم وہ شخص ہے جو سیدنا ابو بکر کے بارے میں کوئی بری بات کرتا ہے ہمارا تو یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اس لئے یہ جو پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے یہ کی جاتی ہے یہ سمپل پوائنٹ سکورنگ ہے وگرنا ناسبیت بطورے گروہ مجود نہیں ہے بلکل اسی سوشل میڈیا کے اوپر رد عمل میں بعض لوگ گمراہ ہوئے ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بندہ کہہ جی فردن فردن بھی نہیں ہے موجود لیکن ایک ہوتا ہے گروہ بن جانا عقیدہ بن جانا اور اس کے بعد اس کا ایک فرقے کی شکل اختیار گرن ایسا نہیں ہے بلکو ایسا نہیں ہے ویسے تو آپ کا ایک دوست اکثر لگا ہوتا ہے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر آپ کا ایک پرانا ساتھی ہے تو وہ کوئی شدری چھوڑا ہوتا ہے تھوڑے دنوں پر ہم اس کی زیادہ کے لیے دعا کرتے ہیں اس کو سمجھاتے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا آپ لوگ رد عمل میں ناسبیت کی ہاتھ پر پہنچے ہوئے ہیں جی جی لیکن ہمارے نزدیک تو ہمارے نزدیک اچھا پھر میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب یہ بھی تو دیکھا جائے نا پھر ایسے لوگوں کا رد بھی کس نے کیا یہ بھی ذرا دیکھیں آپ کیا ان کا رد میں آپ کو بتاؤں کیا ان کا رد یعنی کہ اہل بیعت کی عزت و حرمت کا نام لے کر اپنی دکان چلانے والوں نے کیا یا جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ جی یہ تو ناسبی ہیں یہ تو یوں ہیں کیا انہوں نے کیا تو وہ ایسے بدبخت ہیں کہ وہ راد نہیں کرتے وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے راہ میٹریل مل گیا وہ اتنے بدبخت ہیں کہ وہ راہ میٹریل ملنے کے لیے خوش ہوتے ہیں کہ چلو یار یہ اس طرح ایک ایسا بندہ آیا جس نے کوئی ناسبیت والی بات کیا چلو ہمارے پاس ایک ثبوت مل گیا وہ ثبوت ڈونڈ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز ملے صحیح اور یہ بڑی بدبختی کی بات ہوتی ہے یہ بدفطرتی کی بات ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نا اپنے لیے دلیل اخترا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیزیں ڈونڈتا پھرے رد کرنے کی بجائے تو یہ تو بدبختی ہے ہم لوگوں کی بھی بدبختی ہے بلکل ایسی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بھی زندگی رکھے آپ کی بھی اور دوسری صاحب کو بھی لمبی زندگی دے اور اگلے سال پھر ہمارے ملاقات ہوئے انشاءاللہ تو آپ ہر سال آتے رہیں بلکہ پہلے بھی آ جا کریں گرمی کوئی چھٹیوں میں بھی آ جا کریں انشاءاللہ کوشش ہوگی انشاءاللہ کیونکہ ابھی وقت آپ کے پاس کم ہے اور دوستوں کے ساتھ ملاقاتیں زیادہ ہیں تو ناظرین سے آپ اجازت چاہیں گے کافی چیزیں ہیں جو سیکھنے کو اور سمجھنے کو مل چکی ہیں اس پروگرام میں انشاءاللہ ان سے استفادہ کریں تاثب کی اینک اتار کے بلکہ وہ ایک تو اینک ہے نا اب جو مرزا صاحب کے سٹوڈنٹ ہے نا ان کی نا آنکھوں کے آگے وہ والی اینک ہے وہ جو دیاتوں میں جو وہ پہنائی نہیں جاتی تھی وہ جو خراس کے اوپر جو تگہے کہتے ہوتے ہیں ہمیں کولو کے بیل کولو کے بیل کے آنکھوں پر چڑھائی جاتی تھی نا اس میں تو نظر بھی نہیں آتا کچھ بھی آگے وہ کہہ رہا ہے تو وہ اتار کے تو پھر سنیں گے پروگرام تو کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں ناظرین سے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا سغفر قواتو بلی والسلام و رحمت اللہ و برکاتو